ایسا کیوں ہے کہ کچھ زبانیں مقدس ہیں کچھ زمین مقدس ہیں کچھ علاقے کچھ لوگ مقدس ہیں قرآن مجید نے کہا لکت کررم نہ بنی آتا ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑا اکرام بکشا یہ ہمارا مریضانہ سا تقدس کیوں ہے اور کیا یہ صحیح بھی ہے کیا اس معاشرے میں بہت سے مظالم خواتین پہ اسلام کے نام پہ نہیں کیے جاتے ایسا لباس جیسا وہ حلوہ ولی خاتون کا تھا یہ پہنا جانا چاہیے پاکستان میں یا نہیں میں بھی تھوڑا بہت شہادت کا جذبہ لے کے بیٹھا وہاں اس موضوع پہ بات کرنے کی کوئی خدا کے بحاف پہ کیسے جواب دے سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ لیتھارجک ہے احقام شریعہ کو نافذ کرنے تو اب مجموعی طور پہ عوام لیتھارجک نہیں ہے عام لوگ نافذ قانون کرتے ہیں یہ آیت کیا پاکستانیوں کے لیے نہیں اتری اس معاشرے میں اتری تھی وہ معاشرے سے بہت بہتر تھا مرگی اور انڈا والی بحث ہے اس میں تو کیا علماء کا کردار نہیں ہے اس جذبتی پن میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک چینک ساری کے ساری بات والیوں میں ڈال دو یہ بات نہیں ہے ٹھیک ایک پاکستان میں ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے ایک سکھ ہے اس کو حق نہیں ہے کہ تقدس بانے اپنی عبادت گاؤں کا آپ کس فرقے سے ہیں یہاں پہ مسئلہ ہے بہیویر کا یہاں مسئلہ ہے ایٹیچوٹس کا میڈ مین تو ایک ہی چاہیے ہوتا ہے میں اپین کے ساتھ ڈسگری کر سکتا ہوں فیٹس کے ساتھ نہیں کر سکتا آپ کا سٹیٹمنٹ تو فیکٹ ہے اسلام میں باب وائلنس کی کوئی صدا ہے جڑا والا کے واقعے کو کسی بھی عالم دین نے سپورٹ نہیں کیا یوسفلنیس مذہب کی ہم دیکھیں گے یا اس کی سچائی دیکھیں گے اسلام میں کبھی بھی کوئی علمی انقلاب نہیں آیا اسبیت کو اسلام میں نبی پاکستان نے بڑی سکتی سے منع کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلم مسلمان کا دشمن ہے آپ کو بھی لگے کہ میں ڈیفینسیو ہو رہا ہوں میں ڈیفینسیو نہیں ہوں ایک علماء کی طرف سے ہے جنہوں نے مل کے پاکستان کے بڑا خصورت کام کیا پاکستان میں اور کئی جنگوں پر ہم ایسا پردہ دیکھتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو انویزبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ والا پردہ جو ہے کیا یہ اسلام میں ہے ہر وہ چیز جو عورت کے اندر اٹریکٹیو ہوتی ہے ان جنرلی اوف کے اندر اس کو ڈھک دیا جائیں کئی بکردین جو ہیں وہ لوگوں کو کسی بڑے زبرتست اور رومانٹک اور فینٹاسٹک قسم کے آئیڈیاز کے اندر اُلجھا دینا چاہتے ہیں اور جتنے بھی لوگ آج تک ہند کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں کسی بھی کونے سے ان کا دعویٰ اپنے بارے میں یہی رہا ہے کہ یہی غزوہ ہند ہے کیسے ہیں دوستو دوستو پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ سالوں میں اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے مسائل اٹھے ہیں جن کو اڈریس کرتے ہوئے بہت سے جید علبہ اکرام بھی کتراتے ہیں بہت چند لوگ ہیں پاکستان میں جو اس طرح کے مشکل سوالات اور سٹویشن پر کھل کر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آج ہم نے کسی عالم دین کو نہیں بلکہ علماء کے استاد کو دعوت دی ہے الشیخ جہانگیر محمود آپ ایک موڈرن سکولر ہیں اور ہیں یا نہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے سر خوش آمدید آپ ایک موڈرن سکولر ہیں یہ تعرف ٹھیک کروایا میں نے آپ کا آپ کا تعرف اچھی محبت سے آپ نے کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قدیم روایت ہے ہمارے بزرگوں کی ہمارے قابرین کی ہمارے آئیمہ کی اور ہمارے صلف سالحین کی وہ بڑی وسط اور بہت تھی میں برداشت کا لفظ تو پسند زیادہ نہیں کرتا اتنا استعمال کرنا ان کے لئے لیکن وسط اور عالی ظرفی کے وہ تحمل تھے تو آپ کنزرویٹیو ہیں یا موڈرن آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میرے خیال میں میری ہماری سب کی کوشش شاید یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں تو وہ ہی ہمارا میار ہے یہ لفظ موڈرن ہو یا آترڈاکس ہو یا روایتی کے بجائے میرے خیال میں سنت اتنے قریب انسان کوشش کرے اتنا ہی اس کو محنت کرنی چاہیے بیس سال سے آپ علماء کو ٹرین کر رہے ہیں باقاعدہ کتنے علماء کو آپ نے اب تک ٹرین کیا میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے سارے پروگرامز جمع کر لیں تو شاید اگر تعداد تو کچھ لاکھ ہو چکی ہوگی کیونکہ دنیا کے بڑے کونوں میں یہ ہوئی ہے اور کیونکہ ہم ماسٹر ٹرینرز بھی تیار کرتے ہیں تمہارے پاس کوئی شمار نہیں ہے کہ آگے سے آگے کتنا کیا یہ سینکڑوں میں ہوں گے جو ایسے لوگ جو آگے ٹریننگز کروا رہے ہیں وہ تو شد ہزاروں میں ہوں گے اچھا مجھے بتائیے ہم ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں بھی جانتے رہیں گے کیا اسلام ایک آفاقی مذہب ہے ایک ایسا مذہب جو یونیورسل ہے یا یہ کچھ بانڈریز اور کچھ خاص تہذیبوں کے لیے ہیں میرا تو جی اسی بھی اسلام پر یقین رکھتا ہوں جو آفاقی ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے اس کائنات اور اس دنیا کے اختتام تک کے لیے تمام دنیا کے کونوں میں رہنے والے ہر علاقے میں ہر قوم ہر زبان ہر مزاج اور الگ الگ ضروریات کے لوگوں کے لیے اس کو ہمیں پہنچایا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ زبانیں مقدس ہیں کچھ زمین مقدس ہیں کچھ علاقے کچھ لوگ مقدس ہیں اگر یہ یونیورسل ہے تو پھر تمام زبانیں تمام علاقے ایک جیسے ہی کیوں نہیں ہیں کیونکہ سب اگر خدا نے پیدا کیے ہیں سب زبانیں ہیں سب لوگ سب جہان یا زمین آسمان تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ زبانیں مقدس ہیں کچھ علاقے مقدس ہیں کیسا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تقدس کی تاریخ بھی کرنی پڑے گی پہلے ہمیں تو اللہ نے کیونکہ عربی زبان میں اتارا ہے اس کلام کو اور اپنے آخر نبی جو عربی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجا ہے اس کو اتارا ہے تو اس لیے اس کا تقدس زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان یا میری زبان یا کوئی بھی زبان یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی راکے کے لوگ ان کی کوئی اس تقدس میں اور اکرام میں دیکھئے قرآن مجید نے کیونکہ ایسا نہیں کیا قرآن مجید نے کہا لقد کر رمنا بنی آدم ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑا اکرام بکشا ہے تو یہ بات پاکستان میں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آسکی کہ اگر عربی زبان میں کوئی لفظ لکھا ہے یا لگ رہا ہے عربی زبان میں تو اس کا تقدس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا مریزانہ سا تقدس کیوں ہے اور کیا یہ صحیح بھی ہے پتہ نہیں مریزانہ آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کسی لفظ کو دیکھ کر جو آپ کو عربی تچ جس من آئے نظر آپ اس کو تقدس کرتے ہیں اور بجائے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں مشتعل ہو جاتے ہیں اب یہ الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح جو واقعہ ہوا بھی شرہ لاہور کے اندر اس میں وہ حلوے کا لفظ جو ایک تصویر اور ویڈیو دیکھی میں نے اس پورا کرتا شلوار نہیں دیکھا تو میں یہ نہیں کہ حلوے کے علاوہ بھی اس پر کچھ لکھا ہوا تھا کیا آپ نے پورا دیکھا میں نے دیکھا ہے پورا کا پورا حلوہ 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 ہے حلوہ ہی لکھا ہے بار 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 اچھا کوئی اور لفظ لکھا نہیں ہوا نہیں کوئی اور ایسا لفظ بھی جس کا کوئی معنی صرف حلوہ ہی لکھا ہوا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جذبات اور کیفیت جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا تعلق جب اظہار ہوتا ہے تو اس شخص کی تربیت سے ہوتا ہے مثال کے طور پہ غصہ آپ کو بھی آتا ہے غصہ بھی آتا ہے غصہ آنا ایک قدرتی سی چیز ہے اگر آپ کا گھر خطرے میں ہے کوئی آپ پہ کوئی وار کرے کوئی آپ پہ زمانی وار کرے تو قدرتی بات ہے غصہ آئے گا اب تربیت کا فرق ہے کہ اس کا جواب آپ کیا دیتے ہیں اس پر ایریکشن میں آکی اب اس کو آپ سر پہ پہتھر مار دیتے ہیں یا اب اس کو آپ روکتے ہیں خود سمجھاتے ہیں آپ فی نفسے ہی اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں یا ٹھیک سمجھ رہے ہیں میں اس پہ آتا ہوں میں بات سمجھانے کی کوشش اپنے انداز سے کرتا ہوں تو اب یہ جذبات ہے کہ ہمارے لیے عربی زمان کا ایک تقدس خاص ہے اب ایک آدمی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تو اس بیچارے کو بس اس نے دیکھی ہوئی عربی لکھی ہوئی قرآن مجید میں عربی ہوتی ہے مساجد کے اندر لکھی ہوتی ہے کچھ دفعہ فارسی بھی لکھی ہوتی ہے لوگوں کو عربی ہی لگ رہی ہوتی ہے اردو بھی اگر تھوڑی زیر زبر سے لکھیں تو آپ کو اس میں اگر آپ اس کے اندر آپ زیر زبر لگا دیں تو عربی لگے گی لگے گا لوگوں کے عربی ہے شاید کئی لوگ دکانیں ایسی بناتے ہیں مجھے اجاد ہے کہ ایک دجاج چکن سینٹر کھولاتا تو وہ دجاج عربی میں چکن کو ہی کہتے ہیں اب ہوتا یہ اصل میں ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر جس چیز کو میرے ذہن میں اکل میں قرآن مجید سے یا عربی زبان کے تقدس قرآن کی وجہ سے ہے نا اس کی قدر کرنا اس کو لوگ خیال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ جو مزاج ہے کہ فیصلہ سنا دینا جج جوری ایگزیکیوشنر بن جانا یہ ایک فرق چیز ہے ٹھیک ہے یہ تو بالکل اور چیز ہے اب دیکھئے بہت سے بچوں کے اب رواج پھر چل پڑا پاکستان میں کئی دہائیوں تک یہ نہیں تھا کہ بچوں کا نام محمد ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہمارے لئے نام کا تقدس ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ نام ہمارے کا رواج کم تھا عام طور پہ محمد آمیر یا محمد فیصل لوگ نام رکھتے تھے برکن اور بقاعدہ پکارنے کا نام کوئی اور ہوتا تھا اب ایک بازار میں کھڑا ہوا ایک ماں جو ہے بچوں کو ڈانٹ رہی ہے اس کا نام لے کے تو ایک دفعہ میرا آپ کا دل تھوڑا سا پسی جائے گا نا یہ کترتی بات ہے نا اس نام کے ساتھ ڈانٹ نہیں آنی چاہیے کیا خیال ہے ٹھیک ہے جی اور بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ جب نام رکھ تو پھر اس بچوں کو گالیاں نکالا کر وہ اس نام کو لے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مزید بھی ایک اور جس اور بڑی کترتی سی بات ہے آپ کے وارد کا نام مسائد کے طور پر عبداللہ ہے تو اگر آپ کا کوئی شخص جس پہ غصہ آپ کو آ رہا وہ ملازم ہو کوئی سب آرڈنیٹ ہو تو ایک دفعہ آپ کا تھوڑا سا ایک پینچ ہوتا ہے نا بندے کو یہ تو کترتی بات ایک نانوے نام ہے اللہ تعالیٰ کے اور صلح پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ تو آپ تقدس کو بہت پھیلا نہیں رہے میں ارز کر رہا ہوں ہم تقدس کو پھیلا نہیں رہے میں بعد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوچ آتی کان سے بہت سی اور اچھی سوچوں کی طرح اس کی شروعات بالکل ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں اس کو اس لیے اسرار کر رہا ہوں اور آپ کی بات کو دیلے لے گی لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ اس کو نفس سے ہی سمجھتے ہیں یا غلاب دیکھیں میں 30 سیکنڈ ریل والا بندہ نہیں ہوں مجھے تائم چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب تو کئی چیزیں شروع اچھی مقصد سے ہوتی ہیں اس کے پیچھے نیت بڑی اچھی اور قابل قدر ہوتی ہے اس کے پیچھے جذبہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ تربیت نہیں ہوتی تو اس کا ایکسپریشن اس کا مظہر بہت ہی عجیب و غریب شکل اختیار کر جاتا ہے تو میں جو ایشو جو یہاں پر پینٹ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایشو نہ مذہب کا ہے نہ زبان کے تقدس کا ہے ایشو ہماری قوم کی تربیت کا ہے کہ اس کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے کہ ہر بات پر کرکٹ میچ ہو وہ آپ کی مرضی کے پیزا کی دکان ہو وہ گھر میں بیاں بی بی کی کچھ ہلکی سی کلش ہو جائے ہمارے ریاکشنز بہت غلط ہوتے ہیں یہ تو خیر مذہبی ریاکشن ہو گیا اور آپ نے مذہب کا نام لے کے کیا کیا اس معاشرے میں بہت سے مظالم خواتین پہ اسلام کے نام پہ نہیں کیے جاتے اور وہ روزانہ ہوتے ہیں اور صبح شام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو میں آپ کی جواب کے اندر جو میں دریکشن دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایشو تربیت کا ہے تو کیا ایسا لباس جیسا وہ حلوہ والی خاتون کا تھا یہ پہنا جانا چاہیے پاکستان میں یا نہیں دیکھئے بہت ساری باتیں جائز ہوتی ہیں بہت ساری باتیں جائز ہوتی ہیں اور ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن ہم ایک چیز کہتے ہیں شریعت میں عرف یعنی کہ سوشلی ایکسیپٹیبل کیا ہے ٹھیک ہے نا جی مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بہت سے شریعہ احکام بھی سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لوگ اس پہ لڑائی بحث کرتے ہیں یعنی احکام ہیں لیکن ایکسیپٹیبل ایکسیپٹیبل لوگ نانتے نہیں اس بات کو مثلا مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں میں گھروں میں اگر ایک بچی نوجوانی میں ہی صحیح بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو کیا اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس بچی کو اور اگر وہ کہا جائے کہ کوئی شادی کرنا چاہے اس سے تو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کو ہم تو اچھا سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں اس کو ایک عجیب دکھا سے دکھا جاتا ہے کہ شاید اس نے طلاق نہیں ہی اس لیے تھی یا شاید اس نے خامد کو قتل کیا ہے اس لیے تو یہ چیز تو حکم ہے کہ بچیاں جو تمہارے گھر واپس آ جائیں چاہے وہ طلاق لے کے آئیں یا چاہے وہ بیچاری بیوہ ہو کے ہو جائے تو جلد جلد دوبارہ شادی کرو یعنی کہ کوارین سے بھی زیادہ پرائیورٹی اس خاتون کی ہے یہ شریح حکم ہے ہمیں ہم نہیں کرتے ہم برا سمجھتے ہیں وہ بڑی بیچاری ہو جاتی ہے بیٹی بیٹی لیکن سر آپ جیسے علماء اکرام تو جو سادزہ ہیں اسلامی سکولرز ہیں جو علماء کو بھی ٹرین کرتے ہیں ان کو تو چاہیے نہیں اس حوصلے ایک کو ڈسکریج کریں کہ جو اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ایک اور بیوہ کی شادی کرنا یا اس طرح اسی طرح اس روئیے کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے جو جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ مشتل ایسی باتوں پر ہوتے ہیں جو اسلام میں بالکل بھی بنا نہیں ہیں دیکھئے اس یہ جو ہم آپ اور میں آج بیٹھے ہیں آپ نے شروع میں تھوڑا سا تعریف میں بھی اپنے یہ بات کہی کہ میں بھی تھوڑا بہت شہادت کا جذبہ لے کے بیٹھا ہوں اس موضوع پر بات کرنے کی ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑا سا جذبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب جو لوگ حلوے کے لفظ پر مشتل ہو کے کسی بچارے انسان کو بچی کو یا بچے کو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بغیر دیکھے کہ ہے بھی کیا لکھا رہے ہیں یہ نہیں لکھا ہوا اسی آپ تو اس حلوہ کہہ رہے ہیں اگر جگہ جگہ اس پر فیرون لکھا ہوتا کہ فیرون پر لانت ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی لوگ کہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا خیال میں ہے کہ اتنا پریشر کبھی کبھی بن جاتا ہے کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار مزید ایک فترہ بن جائے گا ابھی تو یہ ابل کے نیچے چلا گیا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی دربیت آہستہ آہستہ لوگوں کا شعور بہتر کرتے رہے ہیں لیکن ان پرنسپل آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اس طرح کی چیزوں پر جذباتی ہونا غیر اسلامی ہے ان پرنسپل تو آپ پتا ہونا چاہیے ہیں میں آپ کو پرنسپل بیان کر دوتا ہوں اسلام اور مسلمان ہم ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس سٹیٹ کے اندر ایک آئین ہے ایک قانون ہے اور اس قانون کو جب اس آئین کو بنایا گیا تھا تو پاکستان کے سارے تقریباً لوگ سارے ہی طبقوں کے نمائندوں نے اس پہ اتفاق کر کے دستخط کیے تھے اس کے اندر آگے اس کے تحت قوانین ہیں کچھ نئے پرانے انگریزوں کے کچھ اسلامی کچھ درمیان میں غیر اسلامی لیکن مجموعی طور پہ یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ اور نظام ہے اس کے اندر کسی بھی معاشرے کی طرح رول آف لاؤ قائم ہونا بہت بہت ضروری ہے ورنہ ہم جنگل سے بتر حالت میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے پول آف لاؤ ڈیو پروسس اس کو کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی اور اس کو قانون کی زبان میں ہیبیس کورپس کہتے ہیں کہ ایک پروسس ہے اگر ایک شخص نے کوئی ساخی کی ہے برا کام کیا ہے غیر قانونی کام کیا ہے غیر شرحی کام کیا ہے اس کے ایک پروسس ہے آپ دھانے جاتے ہیں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں آپ پرچہ کٹواتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے قانون موجود ہے آپ تو قانون تک بات جانے ہی نہیں دیتے ٹھیک ہے اور یہ جو حلوے والی بات بہت افسوس کے ساتھ بار حل ایک مثال اچھی بن گئی ہے کہ تم کو پڑھنا تک نہیں آتا اس آدمی کو وہ بھی جو ہے وہ اسلامی جذبے سے سرشار ہو کر تم کسی پر حملہ آور ہو جائے گا لوگ سنتے ہی نہیں ہیں آپ کو بہت سے واقعات پچیس سالوں میں یا چالیس سالوں میں میں نے اپنے ہوش میں دیکھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور غلط فہمی کی بنیاد پہ بائی در ٹائم وہ غلط فہمی دور ہوئی وہ بچارہ بچاری وہ قتل ہو چکا تھا اچھا ایک یہاں پہ بڑی ضروری بات ہے جس سے پہلے کہ لوگ اشتیال میں ہمیں پڑ جائیں جب بھی ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہم پہ ایک ارزام لگنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ تو خود بغیارت ہیں ہمارے تو یہ غیرت کا حصہ تھا اچھا جی پہلی بات ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ غلط نہیں کیا اگر غلط کیا ہے تو کس نے اگر جس نے بھی غلط اگر کیا ہے تو پہلے تو اس بات کی تحقیق ہو اور پورا پورا اتپینان ہوتا ہے کہ کیا اس نے غلط کیا بھی ہے یا نہیں وہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں اس کے بعد ڈیو پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتا دیں جو شخص بھی اس میں اس کیفیت آتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی معصوم کو اگر سزا نہیں ملے ہمارے ہاتھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معصوم کو بچانے کیلئے اس کے خاتے میں اگر دس مجرم بھی بچ جائیں معصوم کو سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ جہالت کا تو میرے خیال کوئی اور عالی درجہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں ہم یہاں کیوں پہنچیں اس جہالت اس جہالت پہ جس کے پیچھے ایک تقدس کو آڑ بنایا جاتا ہے یہ میرے خیال جہالتی یہ ایک کرائم بھی ہے کیونکہ آپ سوسائیٹی میں ان ٹولرنس جو لوگ کرتے ہیں یہ اس طرح کے واقعے تو ان ٹولرنس بڑھاتے ہیں میں آپ کو اس ٹولرنس کا ایک جواب دے دیتا ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی اس وقت سن رہے ہیں جو سنیں گے قیامت آنی ہے نا ہمارا عقیدہ ہے اور ہم نے جواب دینا ہے اپنے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا مجھے یہ بتائیے کہ خدا رہ خاصتہ اس بچی کوئی اوپر کوئی زخم یا کوئی چوٹ یا بیچاری اگر مار دیتے اگر وہ دلیلسی افسر نے آکہ اس کو اللہ نے بھیجا اس کو مجھتا بچانے کیلئے اللہ نے اس کو امت دی اگر وہ کچھ ہو جاتا اس دن قیامت کے دن جو اس پہ حملہ آور ہونے والا شخص جو کہ دینی جذبے سے سرشار ہو کے کر رہا تھا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا اور اس دن وہ یہ جواب دے سکے گا کہ یا اللہ وہ میرے دوست کے ہمسائے کے دکاندار نے ایک ویڈیو میں مجھے بھیجا کہ جلدی سے پہنچو تو میں نے تو بس پھر آپ کی نبی کے محبت میں نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف اور انصاف اور برابری کا اور امن کا پیغام دے کے بھیجا تھا میں نے نہ قانون دیکھا اس کا نہ میں نے سنت دیکھی نہ میں نے اس کا مزاج دیکھا نہ میں نے اس کے احکام دیکھے اور میں نے قتل کر دیا اس کو اب آپ مجھ اس کا عجر اچھا سا کوئی دے دی چلے گا آپ کے خال میں یہ بہانہ اس دن یہ خود پوچھے انسان اپنے آپ سے میں کوئی خدا کے بحاف پر کیسے جواب دے سکتے میں یہ کچھ رہا ہوں کہ یہ تم اللہ کو جا کے جو جی کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ جا کے اللہ کو یہ جواب دے دیں گے وہ تو ان کے خیال میں تو تھوڑا سا سوچ کے دے جواب میں انہیں سے مخاطب ہوں ان کے خیال میں تو انہوں نے بہت اچھا کام کیے جو کام کیا ہے نا پھر ان کو لگ پتا جائے گا کیونکہ یہ دنیا یہ فانی ہے یہاں پر آپ جتنا بھی ظلم کر لیں گے ایک دن ختم ہو جائے گا آگے چل کے آپ نے جواب دینے کاؤنٹیبیلٹی ہے اللہ کی کاؤنٹیبیلٹی ہے جہاں پہ آپ کی ٹوٹی پوٹی منطق نہیں چلے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ایسا واقعہ ہو جائے ہم نے مل جل کے ایک قانون ایک آئین بنایا ہے شریعت نے ہر فرد کو اجازت نہیں دی آپ کو اجازت ایک سوٹا سا آخری بات آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی چور دیکھا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے چوری دیکھی ایک لڑکا باہر کھڑا ہوا تھا وہ کسی کی گاڑی کا وہ شیشہ دوار لیتے ہیں وہ تارہ تھا آپ نے پکڑا آپ نے ہاتھ کار دیا آپ نے کہا یہ تو اسلام کے مطابق اسلام کے مطابق نے کر دیا آپ کو اجازت نہیں ہے یہ سٹیٹ کے طرف سے کام ہوتے ہیں اس کا بھی یہ بات آپ نے کر دیا اب اس کا جواب دیتے بہت سے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ سٹیٹ لیتھارجک ہے اس میں سستی کرتی ہے وہ اسلامی حکامات کے مطابق سزا نہیں دیتی ان کے مطابق لہٰذا پھر اگر وہ نہیں دیتی تو پھر ہمارا فرض ہے اس سلسلے میں فقہ میں اسلام کا اصل حکم کیا ہے اگر لوگوں کو یہ لگے کہ سٹیٹ انصاف نہیں کر رہی اس طرح کے واقعے ہیں اس میں دو چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ لیتھارجک ہے احکام شریعہ کو نافذ کرنے تو اب مجموعی طور پر عوام لیتھارجک نہیں ہے مجھے بتائیں کہ اس کا حکم کیا ہے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اس کا نا بات تو اصول سمجھنے کی ہے کہ ہم دو ازار چوبیس میں بیٹھے ہوئے یہ تیرہ سو بیس میں نہیں بیٹھے ہوئے جہاں پر دنیا پر آپ کی حکومت تھی اور ہر ایک کو پتہ سا کہ کیا کرنا ہے آج بہت سے نوجوان ایک بڑی تعداد کوئی شریعت کی حکم کو جانتی نہیں کہ ہے کیا ان کے خیال نے بس یہ اساتر اللہ ولین ہیں پرانی کو کسے بسے آپ دیکھیں آپ کی سٹیٹ نفاظ جیسا بھی کرتی ہے ایک پروسس ہے جب تک کہ وہ پروسس نہیں وہ فیل ہو جاتا کمپلیٹلی تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرتے مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگوں نے کسی زمانے میں یہ بیانات دیئے کہ ابھی اگر سٹیٹ نہیں کر رہی آپ نے سٹیٹ کو کرنے دیا کب ہے آپ تو سٹیٹ تک بات پہنچنے نہیں دیتے بھائی آپ تو گلی محلوں میں فیصلے سنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس لیے بالکل اجازت نہیں ہے اس بات کی چاہے سٹیٹ لیتھار جی کا تو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے دیکھیں سٹیٹ کا دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں آج بھی جوڈیشل سسٹم ایک پروسس سے گزرتا ہے اس کے ویل سلولی ٹرن ہوتا ہے کٹیگوریکلی کیا ہے اسلام میں یہ ہے کہ اگر سٹیٹ نہیں بھی کر رہی تو پھر بھی آپ نے آتما نہیں لینا کیا اس طرح ہے آپ نے خدا پر چھوڑا ہے جن لوگوں کو اس پر سننے والوں کو مزید دلیل چاہیے وہ پاکستان کے کسی بھی دار دفتہ میں اس کے سوال بھیج دے اور وہاں سے جواب دے اور یہ یہ لوجیکل بھی ہے کیونکہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے ایک آخرت ہے تو جو آخرت کے تصور پر یقین رکھتا ہے اس کو تو زیادہ ہنبل ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا فرض کر دیا اب باقی اگر عدالت نہیں اس کے اوپر کام کیا تو خدا اس کو دیکھے گا کیا یہ ٹھیک یہ پوزشن ٹھیک میرے لئے نزدیک تو نہیں ہے آپ نے دنیا میں ایک سٹیکچر شریعت نے دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے لیکن اس قانونی سٹیکچر کو آپ نے فالو کرنا ہے اجتماعی طور پر جو اوروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں جو اجتماعی تعلقات ہیں قانون تو سٹیٹ لاغو کرے گی میں نے تو سٹیٹ کس کی ہے میں کہہوں ایک آدمی نے تو اپنے اوپر فرائز جو ہیں وہی لاغو کرنا ہے میں ارز کر رہا ہوں وہ قانون تو عام لوگ نہیں نافذ کریں گے کسی بھی طرح اگر سٹیٹ نہیں نہیں کر رہی تو وہ کیسے کریں گے عام لوگ نافذ قانون کرتے ہیں ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں اب جس ہم کیا نا بات جس وقت میں ایک چور کو دیکھتا ہوں یا میں ایک ناجائز کام کو دیکھتا ہوں یا میں ایک غیر قانونی کام کو دیکھتا ہوں تو میری ذمہ داری بطور شہری کے کیا ہے کہ میں سٹیٹ کو رپورٹ کروں میں سٹیٹ کی تنخائن دیتا ہوں میں ٹیکسز سے سٹیٹ کی تنخائن دیتا ہوں میں سٹیٹ کو چاہے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے چاہے بادشاہت آئی ہے میں سٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں نے سٹیٹ یا انسانوں نے سٹیٹس بنائی کیوں ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری استعمائی کلیکٹیو گوڈ کا خیال رکھے گی تو اس کلیکٹیو گوڈ کا یہ حصہ ہے کہ کوئی ہر فرد قانون نافذ کرے سٹیٹسن قانون نافذ ایسے کرتا ہے کہ وہ رپورٹ کرتا ہے سٹیٹ کی ہیلپ کرتا ہے وہ سٹیٹ کو رپورٹ کرتا ہے اور وہ آنے سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے گواہ دینی نہیں ہے میں تو اس وقت سو رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کی سوک رسپانسیبلیٹی ہے سو قانون نافذ پورا ہر فرد کرتا ہے اپنے اپنے رول کے تحت مدد کرتا ہے نفاظ کا حصہ بنتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ بڑے اہم ہیں کیونکہ جو سننے والے ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ میں سے بہت سے لوگ آپ کی اس بات کو اکسپٹ کریں گے تو ان کے لئے یہ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے میں عام شہری مدد کرتا ہے نہ کہ وہ نافذ کرتا ہے خود نافذ نہیں اس کا یہ ڈومین نہیں ہے اس کا پریو نہیں ہے اچھا بجھے یہ بتائیے سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو چھان پھٹک کر لیا کرو یہ نہ ہوگا تم کوئی زیادی کرو جو ہو سکتا ہے میں الفاظ تھنے ٹھیک نہ بڑھتے ہوں لیکن سورہ حجرات میں یہ آیت ہے سٹارٹ میں یہ آیت کیا پاکستانیوں کے لئے نہیں اتری یہ سب کے لئے اتری ہے تو پھر ہم ہم تحقیق کیوں نہیں جب میں اتنی محبت کرتے ہیں اسلام سے مذہب سے اپنے انبیاء سے تو یہ ایک یہ آیت اتنی کلیر اتنی واضح اتنی ایک پہاڑ کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے مسلمان وہ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں پر تشدد یہ سماجی مسئلہ یا جہالت کا مسئلہ میرا خیال میں جہالت مسئلہ ہے سماجی مسئلہ ہے اور یہ مسئلے کے پیچھے یہ چیز ہے کہ ہمارا یا بہت سے لوگوں کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جذباتی ہوتا ہے علمی فکری عملی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جذبات کے اب تک ہوتا ہے ایک جذباتی سی بات ہے بس جذبات جذبات ہے تو جب جذباتی ہی تعلق ہے صرف نہ اس میں اقل شامل ہے نہ اس میں فکر شامل ہے نہ اس میں تھوٹ شامل ہے نہ اس میں علم شامل ہے نہ اس میں عمل کو بہت شامل ہے تو پھر جذبات ہی ہوں گے صرف آپ کے پاس جب جڑ گیا جڑ گئے اور کسی نے آپ کو مشتعل کر دیا کروا دیا تو آپ نے کر دیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کوئی فاسق شخص آیا آپ کے پاس اور وہ آپ کو خبر دے تو اس کی تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھو اور اگر میں یہ بتا دوں کہ کس کانٹیکسٹ میں آئی تھی جس معاشرے میں اتری تھی وہ معاشرے سے بہت بہتر تھا تو اس معاشرے میں بھی اگر یہ شرط ہے کس لحاظ سے بہتر تھا کس دور میں اتری آئیت یہ مدنی دور کی آئیت ہے تو وہ معاشرہ کے آج کے معاشرے سے اس کے جو مین مین جو سٹالر آٹس تھے بڑے لوگ موجود تھے کتنے بڑے صحابہ موجود ہیں وہاں پر بھی اگر یہ شرط ہے یہ دوبار سے بہتر تھا وہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے جس طرح حرمت شراب کا معاملہ ہے جس طرح حرام ہو جاتی ہیں وہاں کو کہنا پڑتا ہے آپ کے خواب میں صحابہ کو کرنز کرنا پڑا تھا کسی کو کہ بھی اقلی دلائل دیں لوجک بتائیں حضور آپ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا آپ نے فرما دیا کافی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تو معاشرہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سارا کا سارا جو اسلام ہے اس وقت ہی جاگنا ہوتا ہے اس میں علماء کا نہیں ہے ایک خصور کے وہ جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کے پاس ایک بڑی پاکستان پاور علماء کے پاس ہے لوگوں کے ذہن ان کے آت میں کیا اس میں آپ ان کا خصور نہیں سمجھتے کہ ان کو اس طرح جذباتی رکھنے میں ان کا ایک کردار ہے دیکھئے یہ مرگی اور انڈا والی بحث ہے کہ کس کا کس کا زیادہ قصور ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں ملینز میں مساجد ہیں اور ہر مسجد میں خطیب بیٹھا ہوا ہے الگ الگ سکول آف تھوٹ کا اور اس سکول آف تھوٹ یا اس مسئلہ کے اندر بھی سب ڈیویجنز کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہی علماء کا رویہ اتنا ہی برا ہوتا جتنا کہ عام تو پہ میڈیا پر پوجیٹ کرتے ہیں اگر اتنے ہی یہ لوگ ایسے ایسے نا خاصہ نلائق ہوتے جتنا کہ ہم پوجیٹ کرتے ہیں اکسا میڈیا پر تو پھر یہ ایک واقعہ جو اچھرا میں ہوا ہے نا یہ روزانہ دو دو فاورہ ہوتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں بیچ میں جو بہت شور کرتے ہیں اور لوگوں کو مشتعل کرنے میں ان کا بڑا کردار ہوگا اور ہوتا ہے میں اس سے انکار کیسے کر سکتا ہوں آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر لوگ بول رہے ہیں اسی باتیں لیکن اگر آپ ان کی پرسنٹیج نکالیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وائس لاؤڈر زیادہ ہے یہ شور بہت زیادہ ہے تعداحت میں تھوڑے ہیں نظر کیونکہ وہی آ رہے ہوتے ہیں بار بار انہی کی ویڈیوز آپ کو نظر آتے ہیں انہی کی بیانات آپ کو نظر آتے ہیں لگتا ہے کہ سارے علمائی کرام ہم سارے مولوی ایسے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس میں ایک بات ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ایک مثال جو بالکل اس سے محل تو نہیں کھاری لیکن میں سر سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ سب کو مار دیتا ہے اس کو ٹیررسٹ لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ایسا واقعہ کرتا ہے جس سے جو سوسائٹی ہے وہ ٹیرررائز ہو جاتی ہے سوسائٹی میں خوف پھیل جاتا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے پرسنٹیج تھوڑی ہے بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات جب کر دی جائے آپ نے ابھی کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی آئے گا تو دی آر ٹیرررائزنگ سوسائٹی کہ یار آپ خوف زدہ ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اچھا یہ کریں گے یہ نہ ہو جائے لوگ ایک ایک سمپل انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے بھی دائیں بائیں سو دفعہ دیکھتے ہیں یہ خوف پھیل رہا ہے اور یہ علماء کرام کی پہلی جمعہ داری ہے کیونکہ اگر میں کروں گا تو میرے اوپر بیک لیش اور طرح کھائے گا کیونکہ میں تو عالم دین نہیں ہوں جو علماء کریں گے تو ان کو لوگ سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے آپ اس کی تصدیق یا تردی جو کرنا چاہے کریں کہ کیا علماء کا کردار نہیں ہے جذباتی پن میں جی میں سمجھتا ہوں کہ کردار ان کو کرنے میں جذباتی جب آپ علماء کرام کہتے ہیں تو پھر آپ اکروس دو بورٹ ساروں کو الزام لگا رہے ہیں مطلب اس میں جو وہ ہیں جذباتی اپنے مذہبی شدت میں اس میں علماء کا کردار ہے یا نہیں میں وہ چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کی سٹیپنن کو بریک آپ کرنا چاہتے ہیں جب آپ علماء کا کردار کہتے ہیں تو آپ پاکستان میں بسنے والے بیرک روڑوں کو علماء کیوں بات کر رہے ہیں ظاہر ہے سب کی نہیں کر رہے ہیں لیکن جو کیا کیونکہ دیکھیں عام آدمی تو کسی مذہبی ذہن والے کو جذباتی نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا اب ظاہر ہے اس کو کرے گا کون اس کا کوئی استاد کرے گا کوئی کتاب کرے گی جو کسی عالم دین نے لکھی ہے ظاہر ہے وہ ہوں گے تو وہی نا تو یہ میں پوچھتا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے سمجھتا کہ علماء کا کردار یہاں تک بات پہنچانے میں ہے اور اگر اور ہاں اگر ان کو غیر جذباتی کرنے کا معاملہ ہے اور ٹیررزم کی بھی آپ نے ساتھ مثال دے دی تو آج سے کئی سال پہلے پاکستان کے تمام مقاطب فکر کے تمام بڑے علماء اور نمائندہ جو ہیں میں سکسر کے لوگ نام بھی نہیں جانتے بھی گوز وہ ایک اگڈیمک قسم کے علمی لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں آتے زیادہ وہ زیادہ آپ کو پوجیکٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کو استعمال ہی نہیں کرتے ہوں گے انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک پیغام پاکستان کا ایک ایجنڈا بنایا تھا کہ پاکستان کیا ایک نیلیٹیو بنایا تھا اور اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب میرا خیال ہے کہ اسٹیج آ گئی ہے کہ سکولوں میں اور کالوجز اور اس پر علماء نے دستخط کی ہیں تمام مقاطب فکر کے تمام نمائند اور بڑے بڑے نمائندوں ٹاپ کے جو لوگ تھے اب یہ کام تو کچھ کام سکول بھی کریں کچھ کام انگیوستیاں بھی تو کریں کہ وہ اپنے اداروں میں وہ ایجنڈا اور وہ نیلیٹیو جو ہے وہ بتائیں تو ایسے آہستہ آہستہ معاشرے میں ڈیسپیٹ کر جاتی ہے علم اور سمجھ تبیتہ تربیت ہوتی ہے کون تربیت کرتا ہے میڈیا کر سکتا ہے اور تعلیمی ادارے ہی کر سکتے ہیں میں جس طرح لی جانا چاہ رہا ہوں آپ کی بات کو میں اس کو ڈیفلیکٹ نہیں کر رہا میں بہت ٹوڑ نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک جہنا کہ یہ ساری کے ساری بات والیوں میں ڈال دو یہ بات نہیں ہے ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کلیکٹیو پرابلم بن چکی ہوئی ہے آپ ان لوگوں کو ہے تو ہیپوٹیٹیکل سی بات جو لوگ بھی وہاں اچھرے میں جذبہ اسلام سے سرشار بیچارے کھڑے بیتے اور اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا جو سنے تو تنز میرا سن لیں میں تنز کر رہا ہوں ان سے پوچھیں کہ یہ لفظ پڑھ کے سنا دیں اور بتا دیں کہ ایک کا مطلب کیا ہے تو کتنے کا جواب آپ پائے گا دوسرا آپ بتائیں کہ آپ نے کس والی صاحب کس خطیب کی بات سننے کے بعد یہ سوچا ہے کہ ایسے لکھے ہوئے لفظ پر قتل کرنا چاہیے پوچھیں ان سے جا کے نام بتائیں اس مالی صاحب کا ہم دیتے ہیں پرچہ خلاف اس کا صبح کا ہٹ سپیچ کا کوئی جواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کھاتے ہیں بہت آپ ایک اور یہ نوٹ کریں یہ واقعہ پنجاب میں بہت ہوتا ہے سندھ میں تھوڑے سندھ میں کم ہے کم ہے اور جگہوں پہ ہے لیکن کم ہے اس کی وجہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کبی فیصل صاحب ہم مرچے بہتہ تک کھاتے ہیں سندھ میں مرچی کھانے سے بھی ہو جاتا ہے میرے خیال میں ہاں لیکن یہ میرا خیال ہے اتنا اس طرح کا ایشو لی ہے یہ سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے وہ شک نہیں ہے اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ مذہبی طور پر تقدس کہاں آکے ختم ہوتا ہے یا اس کو ہمیں اس کو کم کرنا چاہئے کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تقدس اب میں نام بھی لوں گا تو وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے آتے آتے کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتا یہاں تک کہ آج کی موجودہ تنظیموں اسلامی تنظیموں کے جو سربراہ ہیں یا ان کے علماء حضرات ہیں یا ان کے بانی ہیں یا کچھ اولیاء اکرام ہیں وہاں تک تقدس صاحب ان کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے سو عداب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے حالانکہ کوئی اکیڈبکلی بھی ان پر بات کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تقدس اسلامی لحاظ ہے کہاں تک ہے جہاں تک لازمی ہے اور اس کے بعد کوئی تقدس کے دارے میں نہیں ہے دیکھیں آپ کی دل کی قیفیت کو اسلام کنٹرول نہیں کر سکتا اور نہ اسلام نے کوئی کہا ہے آپ کو آپ کا بہیویئر کنٹرول ہوتا ہے آپ کے بہیویئر کی پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے نا آپ کسی کی سوچ پر تو پابندی نہیں لگا سکتے آپ کسی کے عمل کی اوپر حدود ڈال دیتے ہیں تو آپ جتنا مرضی تقدس کریں جتنا مرضی پیار کریں اگر میں اپنے والے سے بہت پیار کرتا ہوں قدس کا کوئی حد تھوڑی لگا ہوں گا کہ یہ بھی اتنا پیار کرو اگر وہ کسی جرم میں شامل ہو جائے اور ثابت ہو جائے تو میں جج پہ چڑھائی کر دوں گا کہ تم میرے باقوں کیوں پکڑ رہے ہو بھی وہ تو بڑا اچھا ہے مجھے بڑا پیار ہے نہیں نا آپ کہیں گے یہ کیا فضول بات ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایشو تقدس کا ہے ہی نہیں تقدس تو وہ بہانہ ہے تقدس ایک بہانہ ہے بات قوم کی یا انسانوں کی یا معاشرے کی تربیت کا ایشو ہے میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی ہائلائٹ کروں میں آپ کی پرابلم کی سیریس ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا میں اس کی اسباب کی بات کرتا بات تربیت مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ایک پرو لائف ہے اور ایک پرو چوائس ہے پرو لائف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ انسان کی زندگی مقدس ہے اس کا تقدس ہے اور اس کی جان پیاری ہے حتیٰ کہ وہ موت کی سزا کے بھی خلاف ہیں اور اربوشن کے بھی خلاف ہیں ٹھیک ہے اور ایک پرو چوائس ہے کہ جی انسان کی مرضی ہے جو مرضی کرے یہ جو پرو لائف ہیں جو انسان کی تقدس اور زندگی کا تقدس اور جان کی حفاظت کے ہیں یہ ان پرو چوائس والے کلینکوں پر بم مار کے بندے مار دیتے ہیں کہ جی انسان کا کیونکہ تقدس ہے جان کا تو دور چھا جانے لے کے بتائیں گے کہ تقدس کیا ہے ہمارے دلوں میں یہ بسلہ ہے بات تربیت کی ہے تقدس آپ کے دل میں ہوتا پھر ہے پاکستان میں ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے ایک سکھ ہے اس کو حق نہیں ہے کہ تقدس بانے اپنی عبادت گاہوں کا اس کو رائٹ نہیں ہے یہ اس کو کانسٹیوشنل رائٹ اس کو شریع رائٹ ہے اس کو اپنا تو پورا رائٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہم پہ مسلط کرے گا خضب دستی تو وہ ہم نہیں لینے دیں گے اس کو ویسے ہی تقدس میرا اپنے وادیت کے لیے یا میرے استاد کے لیے یا میں جتنا مرضی ہو یہ مسلہ ہے بہیویر کا یہاں مسلہ ہے ایٹیچوٹس کا ٹھیک ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ پاکستان کا نام بیچارہ کا بدنام ہر بات پہ ہو جاتا ہے دہر اس میں کوئی شکل نہیں انگلن کے انگر فوٹبال کے میچز کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں پتا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حالات حاضرہ کو ہم ناظرین کے فائدے کے لیے بتا دیں کہ ہارنے والی ٹیم کے لوگ جیتنے والے ٹیم کے فینز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں قتل کرنے پر آ جاتے ہیں وہ کسی معلومی سے پڑے ہوتے ہیں یا وہ تقدس سے کوئی دینی جو نہیں یہ ایک پیہیویر پرابلم ہے سوسائیٹی کے ہمارا ہمارا پرابلم اس فوٹبال میچز کی نسبت بہت سویر ہے کیونکہ اس میں موب وائلنس تک بات کئی دفعہ جا چکی ہے اس لیے یہ ہمیں اس کو ایک کور بھی ملتا ہے جو کہ اس کو علماء سے مذہب کی کچھ تشریحات سے ملتا ہے ہمیں ان کو دو کو الگ کر کے دیکھنا پڑے گا فوٹبال فین والے کو کسی کو مارنے کے بعد اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس کو کوئی کور کوئی جواز نہیں ہو سکتا یہاں ان کو جواز بہرحال بعض جوازوں پر دیا جاتا ہے جس طرح ان کا بھی کوئی جواز نہیں ہے نا اس کا بھی کوئی جواز ہے آپ مجھے اکیلے میں آف کیمرہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے کس مولوی صاحب نے اس حلے والے انسیڈنٹ کے جو کرمیلز کرمیلز بہت سے واقعات ایسے ہو آپ نہیں کرتے لیکن بہت سے علماء ہیں جو پھر جواز لے کے آتے ہیں اور آپ مجھے میڈ مین تو ایک ہی چاہیے ہوتا ہے میڈ مین ایک ہزار نہیں چاہیے ہوتا بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں میں کسی فیکٹ سے ڈسگری کیسے کر سکتا ہوں میں اپنین کے ساتھ ڈسگری کر سکتا ہوں فیٹس کے ساتھ نہیں کر سکتا آپ کا سٹیٹمنٹ تو فیکٹ ہے اس پر کیا بحث کروں میں یہ بحث کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں اور میں آپ دروہ اپنا بیان کروں میں ایک ٹیو پروگرام میں گیا آج سے بہت سال پہلے وہ چینل آج بھی موجود ہے اور وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی موجود زندہ ہیں اور مجھ سے ایک سخت سخت باتیں کی گئیں مجھ پہ حملہ آور ہوئے کچھ لوگ حملہ آور ہوئے جو پینلل کی اوپر تھے حملہ آور زبانی طور پر بہت بری تاثر مجھ وشیس کی زبان چلائی کہ آپ یہ ہیں تو آپ فلانے ہیں میں سب کو کوشش کی کہ جواب خندہ پریشانی سے دے دوں جب میں وہاں سے باہر نکلا تو جو میرے کانٹیکٹ تھے جن نے مجھے بلایا تھا اس پروگرام مجھے پروڈیسر کا فون آیا کہ یہ کس قسم کے بہودہ قسم کے مولد صاحب ہے نہ غصے میں آتے ہیں نہ مائک کو اتارا نہ آگے سے کچھ فتحے لگائے آئندہ نہ بلائیں اس کو ریٹنگ نہیں آرہی ریٹنگ نہیں آرہی تو وہ جو ایک میڈ مین ہے نا وہ میڈ مین ایک ہی چاہیے ہوتا ہے اس میڈ مین کو سر پہ بھی کچھ اڑھاتا ہے اس میڈ مین کو بار بار کلپس کوئی ڈالتا ہے ٹھیک ہے میرے خال میں سرکار کو بھی اس پرول پرے کرنا چاہیے سرکار تو نہیں کر رہی نا تو آپ سرکار کو پریسٹریز کریں آپ نے بھی خط لکھا ہے پی ٹی اے کو اس بات کو پر لکھیں وہ تو ہم جتنا جتنا کریل کرتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہی ہے ابھی تو چونکہ آپ سے بات ہو رہی نا تو ظاہر ہے آپ سے اسی طبقہ فکر کی بات ہوگی اب بائی دوئے یہ بتانا چاہیں گے آپ کس فرقے سے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے کہ میں کس فرقے سے ہوں آپ تو علماء کے استاد ہیں آپ کی علمت آنا چاہیں گے دیکھئے سکول آف تھوٹ سے جی میں پاکستان میرا تو میں ہنف ہی ہوں تب کی طرح اکثریت کی طرح اچھا مجھے یہ تھوڑا سا نون انٹرلیکچول سوال ہی ہوگا لیکن ایک بات بہت مشہور ہوئی اور پاکستان کے ایک بڑے اچھے مصنف کے نام سے مشہور ہوئی ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عربی نے کہا تھا کہ یار کلمہ تاہیم بات ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن تم تو یعنی پاکستانی تو باولہ ہی ہو گئے آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے دیکھئے اگر تو یوسری صاحب کو میں نے پڑھا ہوا ہے کچھ یہ والی بات میں نے نہیں پڑھی بھی اس لیے میں نے کہا کہ یہ مشہور ہوئی مشہور بات ہوگی میرے خیال میں اگر یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے عقل اور دانش اور اس کا درچ اس کو ابینڈن کر دے کہ خود شریعت کے حکام کو بھی چھوڑ دے جو اس کو سوٹیبل نہیں لگ رہے تو واقعی پھر تو باولہ پان ہی ہے نا لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی صاحب جس کا وہ کیونکہ مجھے دھادہ ہے میں بھی پاکستانی ہوں کہ مطلب یہ کہ کلمہ پڑھ لو اور باقی سارے الٹی سیدھے کام کرتے رہو اور کسی پہ کچھ اچھے بورے پہ فرق نہ ڈالو تو مطلب کچھ اور ہے اس بات اچھا مجھے بتائیے اسلام میں جو ریشنل ہی اور فقہ میں کیا ہے توہین مذہب کی بات ہے کیا بیکن احکام تو جو بھی شخص توہین کرے گا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے جو آخری نبی کی بات ہو تمام انبیاء کرام پہ ہم ایمان لاتے ہیں تمام مذہبی شخصیات ہیں اور دیگر مذہبی شخصیات بھی ہیں حتیٰ کہ قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا کہ جو غیر اللہ اور بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں تم ان کے بتوں کو بھی گالی نہیں نکال سکتے ایسا ہی ہے نا تو حکم تو بڑا واضح طور کی اوپر ہے فقی ڈیٹیلز تو آپ کو تھوڑی تھوڑی فرق لگیں گے لیکن ایک طرح کا ہے ایشو تو فیصل صاحب یہ ہے ہی نہیں کہ حکم کیا ہے توہین مذہب کوئی چیز ہے توہین مذہب ہے نا ہمارے دن کی توہین کرے گا توہین مذہب کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ پبلک میں ہو کیونکہ کسی کے چرچ کے اندر بیٹھ کے تو وہ آپ کی تعریفیں نہیں کرے گا وہ تو آپ کو غلط ہی کہے گا ظاہر ہے یا کسی بھی جگہ اس کی ذاتی معاملات ہیں وہ لیکن جب آپ یہ کسی مسلمان کے سامنے کریں گے جب آپ اس کو پبلک میں لے جائیں گے کہ آپ ایک دو مسلمانوں کے سامنے کوئی بات کریں گے اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا اور یہ آپ دیکھیں لوجیکل بات بھی ہے اس سے تو پھر فتنہ اور انتشار پھیلتا ہے یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے وارد کو گادی نکالے اور آپ کہنے جی کہ میں تو بس کی حق سمجھتا ہوں گادی نکالنا ایسے تو آپ بھی کریں گے بہت اہم اور آپ نے ایسی بات کی جس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ توہین کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ وہ اوپن کسی نے کی ہو اچھا کیا اس میں میں ایک بات سمجھتا ہوں آپ بتائیے اس سے اگری کرتے ہیں کہ توہین وہاں ہے جہاں کوئی شخص پھر اس پہ کھڑا بھی ہو یعنی کسی کے اوپر کوئی الزام لگے وہ کہے کہ ہاں میں نے یہ کی اگر وہ شخص پہلے ہی معذرت کھاؤں گے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں آپ کے خیال پھر بھی کسی کا الزام مانت جائے گا لیکن اگر اس کا ثبوت موجود ہے ثبوت بھی کوئی نہیں ہے اکثر یہ اس طرح لوگ کہتے ہیں سپیکر میں اعلان کرنا ہے شروع کر دیا فلان نے کیا اب اس کو کرتے کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ بات سب میں پھیل گئی اور وہ شخص چیخ چیخ کے خود کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس بارے میں کیا ہے جس نے اس کو مارا یا کیا ہے وہ قاتل ہے اگر اس نے نہیں کیا اور یہ لوگ اس پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہ قاتل ہے اچھا ایک ویسے بات میں جاؤں گا کہ اگر آپ سمجھیں تو آپ کی رائے آن ایئر میں لے لوں یہ دو واقعات ہوئے ہیں ماضی قریب میں ایک وہ جو چرچوں کو چلایا گیا تھا جڑا والا کے اور ایک جو اس دفعہ واقعہ اچھرم ہوئا ہے مجھے ایسا لگتا کہ شاید تھوڑی سی بہتری آئی ہے سوسائٹی میں میرا خیال اب میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو دکھاؤں نا جڑا والا کے واقعے کو کسی بھی عالم دین نے سپورٹ نہیں کیا سب نے غلط کہا حتیٰ کہ وہاں پر چرچوں کو لوگوں کو ایک طبقے نے بقاعدہ مسلمانوں کے ہی جب تک وہ چرچ ریپیئر نہیں ہوئی انہوں نے اپنے مسجدیں اور اپنے ادارے آفر کی کہ آپ یہاں پہ آکے کریں جو آپ نے کریں یہ کبھی انہرڈ آف کیس ہے پاکستان میں تو وہ علمائی کرام تھے نا تو اگر وہ چار مولیوں کے جنہوں نے شور شرابہ کر کے کر دیا تو آپ ان کے بھی یاد بھی کریں نا یہ چینج ہے پہلے ایسا ممکن نہیں تھا اور انہوں نے پبلکلی آکھے اس کو ولد کہا دلاؤ گھراؤ کو پھر یہ باقیہ بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹائم مل گیا نا برنہ ایک لڑکی چھے ایک پولیس والے سے جورتی شاہد ہوتے ہیں نا اندر گھسنے کی لیکن پہلے کوئن سا کوئی یہ جو دی فیٹ کے وہ کر پائی اور اس خاتون کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی برحمت کی بات انہوں نے اپنے جان پہ کھیل کے اپنے فرض کی ادائیگی کی لیکن میں آپ کو تھوڑا سا چینج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو روک پانے میں کچھ لوگ بھی تھوڑے سے کم تھے یعنی کہ میں خدرہ خاص تھا ان کی اس عمل کو کم تر نہیں کرنا چاہتا لیکن سوسائیٹی میں چینج ہے فرق تھوڑا سا پڑھا ہے اب پیتنے بھی اتنے بھی بیشی بھی نہیں رہے کچھ فرق پڑا ہے اور اس پر بڑا فرق ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر اب ہر طرح کا نیریٹیف ایویلیبل ہے اگر وہ ایکسٹریم کا بھی ایویلیبل ہے تو موڈریٹ بھی ایویلیبل ہے جیسے میں یہ بتائیے کہ آپ کے علمے ہیں کہ اسلام میں موب وائلنس کی کوئی سزا ہے بالکل ہے یہ فساد فی الارض کی سزا پر لاغو ہوتی ہے فساد فی الارض کی سزا لاغو ہوتی ہے جو چوروں ڈاکوں پر چوروں پر ہوتی ڈاکوں پر لگا لگتی ہے کوئی کوئی سزاوں کو ملنی چاہیے ہمارے قانون میں بھی موجود ہے سزاوس کی ہونی چاہیے صحیح اچھا مذہب میں عام آدمی کے لیے جو کھونٹا ہے بنیادی چیز جس سے اس نے خود کو باندھ کے رکھنا ہے وہ کیا ہے قرآن کریم ہے یا حدیث ہیں سیرت ہے کیا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جو ہر چیز کی بنیاد ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے اب اللہ کی آخری کتاب یہ تو اصل دو پر میں نے کہہ دیا بٹ اللہ کی آخری کتاب ایک سٹرکچر ہے وہ کتاب اس خود ہے وہ مصف ہے اس کے حکام ہے اس کی تعلیمات ان تعلیمات کی عملی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر اس تشریح کو فی زمانہ ہر دور کے اندر اس کی اوپر مزید تشریحات وضاعتیں کچھ آرزی اور کچھ مستقل موجود ہیں اور اب یہ ہوا ہے کہ تراجم آگے تراجم آنے کے ساتھ میں سمجھتا تراجم تھوڑے سے الوپیتھک دوائی کی طرح ہے تھوڑے سائیڈ ایفیکس بھی ہوتے ہیں اس کے اس کے بغیر تو بات ہو نہیں سکے گی کیونکہ لوگ عربی زبان جو ہے وہ دنیا کے چار سے سات فیصد لوگ سمجھتے ہیں اب 93% سے زیادہ لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے ہو تو سوائے ترجمے کے محتاج صرف ترجمے کے محتاج تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامی تعلیمت کافی کمپلیکس ہیں عام آدمی کے لیے وہ محتاج ہے ایک ترجمے کا بہت زیادہ پڑھنے کا یا آنکھیں بند کر کے کسی عالم دین کے پیچھے چلنے کا کیونکہ اس کے پاس یا تو یہ اپشن ہے کہ وہ عربی سیکھے ساری فقہ تفصیل پڑے پھر صیرت پڑے یا تو اس کے پاس یہ اپشن ہے جو کہ ظاہر ہر شخص کے نہیں پوسیبل ہی نہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ایک کتاب یا ایک عالم دین کے پیچھے چلنے تو کیا یہ دیکھیں میرا خیال میں یہ ایک انڈویجول کپیسٹی کا مسئلہ ہے ایک بندے میں کپیسٹی ہی نہیں ہے سیکھنے کی یا محلت نہیں ہے بس کی عمر ساٹھ سال ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے یا وہ ایک میکینک ہے اب وہ بیٹھ کے داخلہ جا کر لے مدرسے ہوں زیادہ تر نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے تو یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے ان کو آنکھیں بند کر کے کسی پیچھے چلنا پڑے گا تو پھر وہ کیا کرے میں سمجھتا ہوں کہ جو لفظ آپ استعمال بار پر کر رہے کہ آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے مجھے تھوڑا سوش پر اشکار ہے اس لئے کہ ظاہر ہے وہ تو ساری جو ہے سرف و نحو بھی نہیں پڑھ سکے گا کوئی فتاوہ کی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکے گا ساری تفسیر بھی نہیں پڑھ سکے گا تو اس کو تو ریلائے کرنا پڑے گا کسی پر دیکھئے یہ بالکل یہ بات کو میں تھوڑا سکس پینٹ کرتا ہوں کمپلیکس ہے یا سادہ ہے ان کو سمجھنے کے دو سطح ہیں دو لیولز ہیں ایک ہے جو کہ ہر مسلمان کو سمجھنا ہے اس کو آنا چاہیے وہ اس کے بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی طور پر احکام جو اس نے پورے کر لے وہ کیا ہیں اس نے اللہ ایک ہے کوئی اس کے طبعہ معبود نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر نبی بھیجے ہوئے ہیں قرآن اس کی کتاب ہے اور تمام بشتی کتابیں بھی بھیجیوی کتابیں ہیں اور اس نے فرستو پر ایمان لاتا ہے جس بھی حال میں لاتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے پنچ کانا نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے اپنا پیسہ ہے تو زفادہ دینی ہے نہیں ہے تو نہیں دینی ہے اگر موقع ہے تو حج کر لے جاتا ہے میں چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں ہم بھی گنتی میرا جائے میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں گنتی نہیں کر سکتا موٹی موٹی باتیں ہیں تو یہ سب کے لیے ہیں اس میں اگر کوئی شخص پڑھا دیکھا نہیں ہے حد تک لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تو وہ ایک قابل اجسپس کو اعتماد ہو اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس سے پوچھ لے کہ بھائی میں تو نہیں پڑھ سکتا میرے میری کمزوری ہے تو میں آپ پہ اعتماد کر لیتا میں گزارش کرتا تو میں کیونکہ ہمارا ایک جس طرح بڑا پنجابی یہ تھوڑا سا میں زوم کر رہا ہوں کہ جس طرح پنجابی ہے تو اندھی اعتماد کسی پہ کرنے میں حرد نہیں ہوتا بچھرتے کے انے وانہ کی جائے ہماری اردو سمجھنے اردو ہنڈی سمجھنے والے سارے لوگ ہیں چلیے میں اردو والے کے لیے ایک بات تا دیتا ہوں دیکھئے آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں آپ اپنے اببا کا علاج تو کہ نہیں کہ میں داخل لوں گا میڈیکل کالج میں پھر میں ڈاکٹر بنوں گا پھر میں سپیشلس بنوں گا علاج کروں گا آپ کوپلیکیٹڈ چیزوں کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہلکی پھلکی خانسی کے لیے کہتے ہیں یار یہ کعوہ کا پیلو میری بھی بات پوری ہونے تھے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کسی ٹیکنیکل زیادہ ایڈوانس سگا پہ مسئلہ پھاس جاتے ہیں پھر آپ کسی پیشلس کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ کو جو دوائی دیتا ہے آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر بھی آکے دیکھتے ہیں اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ جی آپ والد صاحب کو سوڑا زہر کھلائے کریں ٹھیک ہے جی یا آپ کو کوئی چھک پیلیاں کھلائے کریں تو آپ کہیں گا یار ڈاکٹر کو ٹھیک نہیں لگتا مجھے یہ کومنس سنس کے خلافات ہے ٹھیک ہے تو میں اس پہ اعتماد نہیں کروں گا تو آپ ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں تو آپ کسی پہ اعتماد کریں اور آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہے اور انٹیوٹیوٹی ہم وہ چیزیں جانتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی یہ کہا رہا ہے جھوٹ بولو ماباب کسی بتتمیزی کرو یہ تو یونیورسل ہے میں تو صرف ایک سپیسیفک باز جب آتا ہے تو اس میں پھر آپ کو بتا اس کے ریچوالز ہیں اس کی بہت سی ایسی اقائد ہیں اس کی چیزیں ہیں اس کی سپیسیفکس الگ سے بھی ہوتی ہیں کچھ تو یونیورسل سچائیاں ہیں جب سے انسان نے سماج پہ رہنا شروع کیا تو اس نے سیکھ لیا کہ میں زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیسے میں تشدد نہیں کر سکتا کیونکہ پھر مجھے ملین سوسائٹی میں رہنا ہی مشکل ہے تو یہاں سے اس نے اس نے وہاں اس نے جس کو ہم ایتکس کہتے ہیں وہ سیکھنا شروع کی میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ یہ تو ایک سنا سنایا مذہب کی طرح نہیں ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ مذہب پر جو یقین کرتے ہیں بیسیکلی وہ سنی سنی بات پر یقین کر رہے ہیں کیونکہ 99% لوگ تو اس کی تحقیق میں جائیں نہیں سکتے جیسے آپ نے کہا کہ جس پہ اعتماد ہے اس پہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ اور اس کے ساتھ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر کی چیزیں یوزفل ہیں یا نہیں یہ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جبکہ مذہب کی چیزیں ہیں کیونکہ ان کا تعلق بہت سا آخرت کے ساتھ ہے تو وہ ابھی چیک نہیں ہو سکتی تو مذہب کو کی جو سچائی ہے وہ کسی اس طرح کے عالم دین سے پتہ لگے گی یا اس کی یوزفل نیس یوزفل نیس مذہب کی ہم دیکھیں گے یا اس کی سچائی رکھیں گے میں ارز کرتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے میں ڈاکٹر کی آپ کو مثال دی میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں سوسائیٹی میں جو پڑے دیکھے لوگ ہیں اہل اقتدار ہیں جن لوگوں کا انشورنس ہے انہوں نے سینکڑوں سالوں میں یا دہائیوں میں مل کر سوسائیٹی میں ایک ایسا نظم تیار کر دیا ہے کہ کوئیک نہ رہ سکے ایسا ہی ہے نا ایک منتر ٹھوڑا سا لیکن وہ افادیت سے ہم کیسے میں اس پہ آتا ہوں پہلے ہم اس کو پچھلے والے مسئلے کو میں حل کرنے کوشش کرتا ہوں ہم نے ایک نظم مزا کر دیا ہے کہ جو ڈاکٹر نہ ہو صحیح یا کوئیک ہو یا کانپیٹنٹ ہو یا کیرلس ہو یا کیرلس ہو تو ہم اس کو ایک نظم کے تحت اس کو باہر نکال دیں گے اس کا لیسنس کینسل کر دیں گے اسے پیکٹس نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے پہلے تو اس کو بنانے کا نظم بنائے ہم نے سکولز بنائے ہم نے میڈیکل کالڈیجز بنائے اور میڈیکل کالڈیجز پہ ہم نے بابندیاں لگائیں اس پر آثورٹیز بٹھائیں ریگولیٹ کیا جاتا ہے کہ اچھے داکٹر پیدا ہوں پھر ہم نے اس کے لیے ایک جیوریسل سسٹر منایا کہ جناب جو داکٹر اچھا نہ ہو انکامپیٹنٹر ہو نلائق ہو یا چور ہو یا جھوٹا ہو یا کیرلس ہو تو اس کو نہ ہو سکے کوئی شخص داکٹر کی ایکٹنگ کر کے کوئی ایکٹنگ کر کے کوئی لوگوں کو سیگمنٹس پہ اپلائی ہوتی ہے نا ویسے ہی انہیں ایک نظام بنایا ہے کہ یار دین کو ہر شخص نہیں پڑے گا دینی ادارے ہوں گے لوگ وہاں جا کے پڑیں گے ان کو ایک لائسنس ملے گا ایک پرمیٹ ملے گا کہ جیناب آپ ایک عالم ہے سٹیٹ کی طرف سے سٹیٹ دے گا سوسائیٹی دے گی سوسائیٹی نہیں لیتی سٹیٹ دے گی نہیں ہمارے جامل اظہر کو یا سعودی عرب کے علماء ہوں ان کے مدارس ہوں پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے سٹیٹ ریریفائی کرتی ہے اس کو سٹیٹ نے الاو کیا نا بنانے کے لیے آپ کو تو یہ سٹیٹ اور سوسائیٹی کا یوانڈ ونچر ہے نا تو اس نے کیا ادارے بنا دیئے اب جو لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلیں گے ان کے پاس ایک لائسنس ایک پرمیٹ ہے ایک سند ہے کہ بھئی آپ دین کی بات کریں اب دین پڑھائیں تو وہی پڑھائے گا اور اگر اس کے اندر وہ شخص نہیں پڑھاتا تو باقی جو کمینٹی ہے وہ سکورجٹ کر دیتی ہے آپ کو بتانا ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں بہت سے علمی انقلاب بھی آئے ہیں کبھی اب آسی آئیت ان کا سکول آف تھوٹ اور تھا جبریہ قدریہ مونزلہ اور بھی آپ کو بتانا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اسلام کی ہسٹری کو لیکن صرف جامع اظر ہی ہم بات کر لیں یا سعودی عرب کی جو حجاز میں ہیں مختلف یہاں پر حکمرانوں کے بدلنے سے سب کچھ وہاں مدارس میں بھی بدلا گیا وہی سیٹیفکیٹ جو وہاں دیتے تھے اب نئی نئی سٹیٹ میں نئی سلطنت بنی اب انہوں نے نئی طرح سے اب مجھے بتائیں کہ یہی میرا سوال مجھے سوال بھی خلاف ہے نا کوئی بات ہے آپ ایکسپلین کریں تو افادیت کیسے چیک ہوگی ڈاکٹر کی افادیت چیک ہو سکتی ہے مذہب کی افادیت کیسے چیک ہوگی یا آپ کے خیال میں اس کو افادیت پر نہیں اس کی افاقی حکانیت پر اس کے ٹیکسٹ پر اس کو چیک کرنا چاہیے میں اس کرتا ہوں پہلی بات ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا تھوڑا سا میں تبدیل کروں آپ کو اتفاق ہو جائے اس سے اسلام میں کبھی بھی کوئی علمی انقلاب نہیں آیا مسلمانوں کے معاشروں میں مختلف تحریکیں انقلابات فکر میں تبدیلیاں آتی رہیں یہ تو بات درست ہے یہ بات تو درست ہے لیکن اسلام کو کچھ نہیں فرق پڑا کسی بات سے بھی وہ وہی کھڑا ہو جاں کھڑا ہو انٹرپیٹیشن میں تعویلات میں فرق آتے رہے ہیں اسلام کو فرق نہیں پڑا وہ تمام کے نزدیک مسلمات وہی ہیں جنہیں اول سے تھے دوسری بات یہاں تک تعلیمی داروں کی بات ہے اس تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس میں یہ ایسے سٹیجز بہت سے آئیں اب اس کے لئے ہمیں کار پاڈکاسٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ کبھیوں کا ہوا تو بھی بات کریں گے کیا کیا سٹیجز سے گزر کے ہم یہاں پہنچے ہیں لیکن ہم مختصرا یہ بات کریں تو ان اداروں کے اندر ایسے ادارے بھی ہیں جو سٹیٹ انفلوینسٹ ہیں سٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں سٹیٹ ان کو کہتی کہ یہ کرو یا آزاد بھی ہیں تو ہر طرح کے ادارے ہیں دنیا پھر میں الگ الگ ملکوں میں اندر ہی ایک ملک کے ادارہ ایسا بھی ہے کہ نہیں سنتا اس لیے ایسا کوئی سٹینڈر نہیں ہے اب وہ چیک کیسے ہوگا وہ چیک کیسے ہوگا کہ جب آپ کے معاشرے نے یا سٹیٹ نے مل کے ایک فارمیٹ بنایا ہے کہ دین کے یہ مسلمات ہیں یہ چیزوں پہ ہم چلیں گے ہمارے قانون کے اندر یہ آتے ہیں اور جو یہ چیز پڑھ لے گا سمجھ جائے گا اس کا ایک امتحان ہوگا امتحان دے کے ہم اس کو ایک سنت دے دیں گے اس کو ہم ایک پرمیٹ کہہ لیتے ہیں اس کو کہ نو سیہ تمہارے پاس جا کر پڑھاؤ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ایک ایسا شخص نکلتا ہے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دیا ہے وہ اشتحال لوگوں میں پیدا کرتا ہے لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے یہی صرف یہ مات لے کے جا رہے ہیں ایسا یہ نا اس کا کیا کرے اس کے لیے لاؤز ان پلیس ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے دو لاؤز ان پلیس ہیں ایک علماء کی طرف سے ہے جنہوں نے مل کے پاکستان کے بڑا خصورت کام کیا ہو اسٹیٹ اس میں شامل ہے اور میرے خالقے میں جو خصورت ترین کام شاید اسٹیٹ میں سے امیم انسیہ کی کام ہے کہ ایک پیغام پاکستان میں نے اس دکر کیا ایک سسٹم بنا دیا ایک نیریٹیف سارے علماء کو سارے مسالک کے سارے سکولز آف تھارٹ کی کٹے کر کے اپنا اوفیشل نیریٹیف بتا دیا گیا کہ یہ نیریٹیف ہے سوسائیٹی میں یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے یہ صحیح ہے اب جو اسے خلاف جاتا ہے اس کے لیے قانون موجود ہے اس کے لیے سسٹم موجود ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب موجود ہے کھانا موجود ہے اب یہاں پر بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہیں جہاں پر بھی جائے ہرے کے ہاتھ میں فون ہے اور ہرے کے ہاتھ کے پاس ٹک ٹاک کا ایکسس ہے جو مرضی ویڈیو بنایا جو مرضی چڑھایا جو مرضی فیوارل کر دے وہ تو ہمارے انہار کی پتہ ہو رہی ہے اس کے کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم ہے پی ٹی کا محکمہ موجود ہے اب ہم یہ بات نہیں کریں وہ کتنا ایفیکٹیو ہے اب پی ٹی کا اگر وہ ایفیکٹیو نہیں ہو رہا یا سٹیٹ آپ نے کہا لدھار جی کیا یا اگر سسٹم سلو ہے تھوڑا سا تو اس میں محلی صاحب کا کیا قصر ہو جارے کہ جو بچارہ بیٹھا لوگوں کو بچوں کو قرآن سے مطارف کروا رہا ہے جو لوگوں کے نکاح پڑھا رہا ہے جو لوگوں کی شادیاں کروا رہا ہے جو لوگوں کی جنا سے پڑھا رہا ہے اُسے کی قصور ہے کہ قصور نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے میں جسر میں جو تھوڑا سا اتراز مجھے ہوتا ہے شاید ہمارے ویو اس کو آپ کو بھی لگے کہ میں ڈیفینسیو ہو رہا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیفینسیو نہیں ہوں آپ کبھی بھی نہیں ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایک نمبر ون پوری پکچر کو دیکھو from a 360 degree angle دیکھو سارا کچھ دیکھو نمبر دو یہ جو ایک 911 کے بعد سے شروع ہو گیا کہ مسلمان جا مولوی جا مدرسہ یہ ایکسز آف آل ایول ہے یہ سارا قصور یہی ہے تو میں چاہوں کہ ویو اس کو کہ یار یہ آپ کی رائے ہے اور آپ کی رائے جیسی بھی وہ ایسا نہیں سمنا جاتا میں گزارش کرتا ہوں اور تیسری چیز سب سے اہم یہ ہے میں اکثر یہ بات سناتا ہوں میرے والد ماجر جو تھے انہوں نے اپنے دفتر میں مختلف کہاوتیں لگائیں تھے اور وہ ہمیں اس وقت پتا نہیں تھا اور شاید انہیں خود پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا اثر انداز ہوں گی بچوں پر میرے اس میں سے ایک کہاوت مجھے یاد ہے کہ ان کے دائنم لکھی ہوتی تھی بڑی خوصورت آپ کے خواستے ہیں آپ کے خواستے ہیں آپ کے ایک حال میں والد ہو رہا ہے آپ ٹھیک کر دیں میں شہر شہر کو کہوں کہ گندہ شہر ہے صفائی نہیں کرتی قومت کچھ نہیں کر رہی لوگ پیسہ کھا گے فلانا ہو گیا اور یہ ڈرائیو کرتے کرتے میں ڈبا جوز کا بار شڑک ہنگ دیتا ہوں تو پھر مجھے حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں اس پیس وقت سے آگے بھی چلا جاتا ہوں کہ جب آپ اپنی بیوی سے اپنی آمدنیں چھپاتے ہیں اور بیوی شہر سے جھوٹ بول کے پیسے نکلواتی ہے اور بچے چھپ کے گھر سے جا کے عوضت کام کرتے ہیں اور والد چھپ کے وارڈ سیپ دوستوں سے باتیں کرتا ہے تو اس کو حق نہیں کہنے کہا جی کہ فلانی پارٹی بری ہے اور فلانا افسر جو ہے کرپٹ ہے اور فلانا ساتھ ساتھ پیسے کھا گیا ہم خود کیا ہیں ٹھیک ہے اپنا گھر صحیح تو کرو نا یہ اپنی گھر سے کرنے سے کیا ہوگا جی شروع وہیں سے ہوتا ہے وہ جو کہا باتا ہے چائنیز کی کہ ہزار امیر کا سفر بھی ہو ایک قدم سے شروع اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت سی جیسے فیکٹس ہے نا فیکٹس میں کوئی اپنی خواہی شامل نہیں کر سکتا فیکٹس آر فیکٹس اچھا اسی طرح سائنس ہے سائنس میں آپ کو کتنی بھی کچھ چیز ناپسند ہو جب وہ پروو ہو جاتی ہے جب وہ آپ کے سامنے آگئی تو اب آپ وہ آپ کا موہ چڑھا رہی ہوتی آپ کو نہیں بھی پسند تو وہ فیکٹ ہے کوئی سائنٹسٹ اپنی خواہش اس میں شامل نہیں کر سکتا لیکن نیشنلزم جتنی بھی سبجیکٹیو چیزیں ہیں ان میں آپ اپنی خواہش شامل کر کے لوگوں کو جذباتی بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں نیشنلزم بھی اسی طرح ہے قومیت کوئی اور ہو آپ اس میں جنگی جنون بھی کئی قومیں لے کر آتی ہیں اس میں بھی آپ اپنی ایک ڈکٹرائن بنا سکتے ہیں اس میں جتنی مرضی خواہش شامل کر لیں اس سے بھی خطر ہے اس سے بھی خطر ہے اور اس کو آپ جہاں مرضی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا مقرر اس بات کو استعمال کر کے اپنی خواہش کو کسی بھی نیشنلزم میں ایڈ کر کے اور لوگوں کو بڑکا سکتے ہیں یہی پرابلم مذہب کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں بھی یہ فیکٹس تو نہیں ہیں یہ تو سبجیکٹیو چیز ہے تو اس میں بھی اپنی خواہش آرام سے شامل ہو سکتی ہے تو مذہب یہاں نیشنلزم سے اور باقی ساری جذباتی سبجیکٹیو چیزوں سے کیسے علاق ہے دیکھئے بطور مسلمان کے میرا ذاتی جو عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے پاس جو قرآن مجید ہے اور جو آدھ سے صحیح کا مجموعہ ہے وہ فیکٹس میں میں اس کو فیکٹس سمجھتا ہوں میرے نزدیک وہ فیکٹ ہے اس کی انٹرپیٹیشن سبجیکٹیو ہے میری رائے ہے کہ وہ فیکٹ ہے اللہ ایک ہے یہ فیکٹ ہے یہ تو ہیں میں اس کر رہا ہوں میں آپ کا جواب دے جاتا ہوں بات کا اب سبجیکٹیو ہے انٹرپیٹیشن ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے کہا کوئی شخص اس کو اچھائی مسیوس کر سکتا اچھا مقرر دیکھیں کچھ بھی کر لیتا ہے بالکل کر لیتا نیشنلزم کو بھی یوز کر لیتا ہے لیکن فیکٹس میں آپ اپنی خواہش شامل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں مذہب میں اور نیشنلزم میں قومیت میں اسبیت میں کیا فرق ہے دیکھئے جو انسان معاشرے میں ہزاروں سال سے رہ رہا ہے نا اس کے طبیعت میں اس کے ڈی این اے میں کوئی چیزیں شامل ہیں اسبیت ان میں سے ایک ہے اس پر سے فیئرز ایک ہیں ایک کتاب بڑی دلچسپ ہے The same society ہو اس کا نا وہ سیکریت کا پرمس یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول اپنے آپ کو کروانا اچھا لگتا ہے بہتا سیف فیل کرتے ہیں کہ ہمارے سر پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہمارے سر پہ بھی شامل ہے اس کے اندر سوشل لنکس بھی شامل ہیں اس پر ٹرائب شامل ہے اس کے اندر بلکہ ٹرائب بھی شامل ہے صرف اور ٹرائب کے نام بدل گیا ہے صرف ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ انسان کی ضرورت ہے مذہب ہمیں ایچیز آفر کرتا ہے نمبر ایک کہ اس کو ایک انیٹ کر دیتا ہے خالق حقیقی کے ساتھ اور جو اس کے جو روڑنے والے جو اسادزہ ہیں جو علماء ہیں جو صوفیاء جو بھی آپ پسند کریں جو اس کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ارجنال ابجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے انٹرپریٹ کریں ناک کے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے قبیلے کے مفاد کے لیے کریں جب بھی ایسا وہ کریں گے تو وہ سٹیپ آؤٹسائیڈ کر رہے ہیں لائن کے تب اس وقت وہ اپنے حد سے باہر نکل رہے ہیں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو نہیں کہ میری بات سنگی میں آپ کو سمتھانی کیوشش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے لیکن سوسائیٹی میں سب لوگ ایک درجے کے نہیں ہوں گے سوسائیٹی میں سب لوگ اقل کے یا ایرم کے یا فکر کے درجے پر تو نہیں ہوسکتے اور لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوسکتے لوگ ایک ہی موریل ویلیوز کے نہیں ہوسکتے ٹھیک ہے تو سوسائیٹی میں تھگ بھی ہوں گے لوگوں کو تھگیں گے اور بچارے سادہ لوگ بھی ہوں گے جن کو انہوں نے تھگنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سوسائیٹی کے اکیڈیمیا ہے سوسائیٹی کی جو انفرنشل کلاس ہے جو کہ اس کو چلاتی ہے یہ ان کی سمجھاری ہے کہ وہ ایسے سسٹمز لے کے آئیں جس وقت کہ وہ کوئی بھی بندہ اپنی ڈومین سے باہر نہ ہو سکے کوئی بندہ بھی خرابی پیدا نہ کر سکے یہ کام سوسائیٹی کا ہے نا مسار کے طور پہ ایک امریکن سسٹم ہے جوری کا ٹرائل بیٹ جوری کا کہ وہ بارہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ قانون کے روشنی میں وہ بارہ لوگ جو جوری آف پیرز ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اب اس پہ ایک الگ علمی بحث ہے کہ وہ لاؤ بھی اس کیسا ہے بگر ایک نظم ہے نا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون یہ ہے اس قانون کے تحت ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے اس فرد کو یہ سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کیا ایک نظم ہے تو آپ کا جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کو مضبوط کرنا ہے لوگوں کو پابند کرنا ہے رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی کرنی ہے اس میں صرف وہ لوگ نہیں جو مذہب کو استعمال کر کے خراب کریں گے وہ لوگ جو اور چیزیں استعمال کر کے کچھ بھی کر کے کسی کو بھی خراب کر سکتے ہیں کسی میں کوئی لڑائی کر سکتے ہیں کسی بھی کوئی بھی جھٹا الزام لگا کے کراؤڈ کو ساتھ موب کو کر سکتے ہیں آپ نے وہ کریئٹ کرنا ہے آپ کی جو ٹھٹر گیا ہے نا چیزیں ٹھٹر رہا ہے چیزیں انسٹیوشن ٹھٹر رہے ہیں وہ اصل مسئلہ ہے اب اس پہ جہاں پر بھی کوئی آدمی آ جائے گا وہ کوئی مذہب کو استعمال کر لے کوئی کچھ استعمال کر لے کوئی کچھ کر لے وہ جیسا چاہے گا لوگوں انفیلنس کر لے گا تو فرق کیا ہوا یعنی وہ مذہب کو بھی استعمال کر سکتا ہے کسی بھی اچھا اس کو چھوڑا مجھے آپ یہ بتائیں کیا اسلامی عذبیت نام کی کچھ چیز ہوتی دیکھئے یہ اسلامی عذبیت کا جو میں مطلب سمجھا ہوں آپ نے فرمایا جو الفاظ آپ نے میں نے آدھ سنا یہ لفظی ہے لیکن چلیں اگر ہم اس کو لے لیں کہ مذہبی طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے آلہ سمجھنا بہتر سمجھنا کیونکہ مسلمان ہیں دوسرے لوگ اپنے مذہب کو دوسروں سے اپنے مذہب کو جی ہم چلیں میں آپ کی بات میں اضافہ کر رہیتا ہوں اپنے مسلک کو اپنے سکول آف تھوٹ کو کہنا کہ باقی سارے صرف میں ہی صحیح ہوں جو میرے یا میرے بزرگوں کی ہم آلہ ہیں ہم افضل اور باقی ہم سے ایک درجہ انسان تو ہے لیکن نیچے درجہ یہی کرنا چاہتے ہیں اور وہ میرا ہم جیسے کہتے ہیں مسلمان مسلمان بھائی ہے اور انسان انسان نہیں ہم کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان بھائی ہے تو یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم وسبیت کر رہے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے وہی تو قانون بنانا ہے اور بنا ہے ہمیں جو ہمارے لئے ورکیبل ہو ٹھیک ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلم مسلمان کا دشمن ہے مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو مسئلہ کی بات بتاؤں میں آپ کو اس کے مصحاب دے اسبیت کو اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے اور بھی بھی فرمایا کہ یہ نکلتی مشکل سے لیکن اس کو منع کیا ہے برداشتی ہے ہمارے سے لیکن انسان کے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور بہت سے ایسے جذبات اور ایسے متحرکات جو غلط ہیں لیکن وہ ہے طبیل اس کے لئے پھر قانون بنایا جاتے ہیں اس کے سزائی دی جاتے ہیں اسبیت ہے آپ کہتے ہیں انسان کی طبیعت میں آئیے اسلام میں ہونا ہے اسلام کا میں آپ کو موقع پراتوں کے کیا ہے اس میں تمام انسان برابر ہیں تمام انسان بطور انسان کے برابر ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اب تمہارے پاس اگر ایک روٹی ہے صرف تمہارے پاس ایک روٹی سے مناد ہے کہ ایک شخص کے لئے صرف ہے عادی نہیں ہے تو اگر تمہارے سامنے یہ چوئس ہے کہ مسلمان کو دے دو یا غیر مسلم کو دے دو تو میں جیسے اپنے بھائی کو دوں گا پہلے ویسے اپنے بھائی کو پہلے دے دوں اب ہم آپ کہیں گے کہ عادی عادی کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کلاسک قدیم جو اسلامی روایت ہے علماء کی روایت ہے اس کی بنیاد پر یہ جو غیر مسلم کو حقیق سمجھنا ان کو نفرت کرنا خود کو افضل سمجھنا وہ سچے جھوٹے سے زیادہ یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے اس کی گواہی یہ کسی اور زمانے کی باتیں ہیں کسی اور زمانے کے خواب ہیں آج یہ کہنا کہ جیگر مسلم جھوٹا ہی ہوگا ہمیشہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یا وہ اس کی گواہی کم تو مسلمان سچا ہوگا ہمیشہ آپ اسلامی اسبیت کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ انسانیت کے بات کر رہے ہیں دیکھئے اسلام انسانوں کے لئے ہی اترا ہے اور اللہ کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو ٹکڑے ہیں یاد رکھیے اب اس کو بات کو سمجھئے ایک ٹکڑا وہ ہے جو اسلام لا چکا ہے اور ایک ٹکڑا امت کا ہی ہے جس کو پہرے ٹکڑے نے اسلام میں لانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ دو طرح کے دنیا میں رہتے ہیں ایک مسلم اور ایک پوٹینچل مسلم ٹھیک ہے اور جب آپ پوٹینچل مسلم کہہ رہے ہیں تو خیرخواہی کی نیت سے آپ ان کو دین پہنچانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے انسان اتنی بچے اتنی عورتیں اور بھوڑے یہ جہنم کے راستے پر اگر چل رہے ہیں جہنم سے پہلے میں اس کرتا ہوں اگر چل رہے ہیں تو میری یہ دینی ذمہ داری اور غیرت کا تقاضہ ہے کہ میں کسی بھی طرح ان کو روپنے کی کوشش کروں غیرت اس میں کہاں غیرت اس میں کہاں تھی ہے دیکھیں غیرت جو ہے نا یہ ایک انسانی بنیادی کور فنڈمنٹل جذبہ ہے غیرت تو یہ نہ ہوئی کہ چونکہ میرے بھائی بند زیادہ ہونے چاہیے یہ تو اور بات ہوگی میں اس کرتا ہوں اس لئے ہمیں غیرت کی تحریف کرنی پڑے گی نا غیرت یہ ہے کہ جو جتھے کی بات ہے میں اس کرتا ہوں جو ویلیوز جو چیزیں جو انسان جو افکار جو مجھے ڈیر ہیں ان کا دفعہ میری غیرت ہے ٹھیک ہے اب یہ میری پرابلم ہے کہ میں صرف اپنے قبیلے کو سمجھوں کہ وہ بہتر ہے قابل انسان ہے دیکھئے ہم نے کہا کہ دوسروں کو لے کے آنا بھی میری غیرت ہے اس کا پر دفاع کرنا تو آپ کی غیرت سمجھاتا ہے دوسرے کو بلانا ایک لوجیکل ایک حکمت والی بات ہو سکتی ہے غیرت اس میں کہاں سے اس لئے غیرت ہے جی کیونکہ دین نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے اور اللہ کے آخر ابھی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے کہ ہر وہ شخص جو تکلیف میں ہو ہر وہ شخص جو غلط سائٹ پہ چل رہا ہو ہر وہ شخص جو تمہارے نبی کے نزدیک گم رہا ہو میرے ذات کی بات نہیں ہو رہی اس کو جہرنوں سے بچانا ہے اس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ خود کو بچاؤ گھر والوں کو بچاؤ اور لوگوں کو دعوت لوگوں کو بلاو ٹھیک ہے اب یہ دعوت کا ترجمہ اگر آپ یہ کر دیں کہ کسی کے سینے پر تلوار رکھے بیٹھے کہ کلمہ پڑھا تو یہ تو آپ کی پرابلم ہے میں نہ کہہ رہا آپ نے استعمال کیا ہے لفظ میں اس لئے پوچھ رہا تھا جی تو اس کے قرآن کا تقاضی ہے کہ جس وقت میں نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو بلانا تھا تمہارے پر تو ہمسائے تم نہ بلا سکے بلکہ تمہارے گھر میں کام کرنے والے جو عیسائی ملازمین تھے برد و عورت تم نے ان سے اتنی بدسلوکی کی کہ اگر ان کو اسلام سے کوئی ہمدردی یا رغبت ہونے بھی تھی تو وہ نہیں ہو سکتی اللہ کو کیا جواب دو گئی یہ ہر مسلمان کو خود سوچنا چاہیے میرا کام لوگوں کو کہنا نہیں کہ کافر ہے کہ مسلمان ہے یہ میری پرابلم نہیں ہے تکفیر میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ضرور ہے کہ میں نے دکھا دینا ہے کہ یہ راستہ میں نے پڑھا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی خلاف ہے تو مجھے تصحیح کر دیں اب میں کوئی چھوٹی سی بات کہتا ہوں ہمارے ویوز کے شاید فائدہ ہو جائے مجھے فائدہ انشاءاللہ ہوتا رہتا ہے بتانے سے بھی دیکھیں فیصل صاحب میں جس مذہب کو اور مسئلہ کو اور انٹرپیٹیشن کو فالو کرتا ہوں وہ سب سے اچھی ہے نمبر ون ہے it's the best کوئی فالٹ نہیں ہے اگر میں فالٹ کیوں کروں گا کہ ہاں بھائی ہے تو ذرا کم inferior نہیں نا آپ کی سپیریئر سمجھتے تو کرتے ہیں نا کوئی وجہ ہوتی ہے نا اس کی کہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ best میرے لی جگہ یہ اللہ کا یہ اللہ کا کتاب ہے اللہ کی آخر نبی یہ best ہے اور جو میرے استاذ نے یا جس لڑی سے میں جڑا وہاں ہوں اسادزہ کی ان کی جو تشریح ہے وہ سب سے اچھی ہے ابھی تو فالو کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں میری آپ کی پیراڈی کا فیصلہ روزے محشر ہونا ہے وہ آج نہیں فیصلہ ہو سکتا میں بہت ٹھیک یہ بات انصاف کی بات کی آپ نے کیونکہ آخرت کو جو مانتے ہیں ان کو میرے خیال میں سب سے زیادہ ہنبل ان کو ہونا چاہیے ویسے تو سب کو ہونا چاہیے لیکن اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ ملنے کے بعد ایک day of judgment ہے جس دن بالکل انصاف ہوگا دودھ کا دودھ پانے کا پانی میرے خیال میں لوجک یہ کہتی ہے کہ ان کو تو سب سے زیادہ ہنبل ہونا چاہیے میرا بھی یہ خیال اللہ جی اسلام کو مذہب اسلام کو ایک اچھا انسان چاہیے یا ایک اچھا مسلمان چاہیے اب ایک طریف تو اس کے یہ کی جاتی ہے کہ اچھا مسلمان جو اچھا انسان بھی ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن اگر ایک اچھا انسان ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے دیکھئے میں اس کو اس طرح سے پروچ نہیں کرتا میں اس کو پروچ کرتا ہوں کہ اسلام کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں اسلام چاہیے ہمیں ضرورت ہے اچھا میں نے کئی علماء کرام سے سوال گیا آپ کو اس کو دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں اسلام کو اچھا انسان چاہیے یا اچھا عقیدے والا انسان چاہیے دیکھئے اسلام اگر آپ کی پابند آپ نے مجھے کر دی اسی پر جواب دوں اس پر دینے کے بعد آپ اس کو پھر اپنی مرضی سے چلیں ٹھیک ہے دیکھئے جو تعلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حقیقت میں جب آدمی عقیدہ یعنی کہ فکری طور پہ صحیح راستے پہ چل پڑے گا تو اس کی نیچرل منفیسٹیشن اس کی قدرتی مذہر یہ ہے کہ اچھا انسان بن جائے میں کوئی اس کی مثال دیتا ہوں عجیب سی ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اب یہ اسفات پہ گوھر کریں میں اسکور کروں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چھپ رہے یا خموش رہے اس کو چاہیے جو شخص اور پھر فرمایا جو ایک ہی درتیب نہیں دوبارہ ارفعات فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے معلوم ہوتا ہے کہ جو عقیدہ اور جو عمل ہے ہم سمہاو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں سپریٹ چیزیں نہیں ہیں یہ اس کا مظر ہے لیکن بہت سے لوگ جو کسی بھی عقیدے پر اس طرح کے لگے بندے نہیں ہیں وہ بھی تو اچھے انسان ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اچھا انسان اور عقیدے کا لنک کہاں ہے مجھے آپ مجھے بتائیں کیا عقیدے کی وہ وہ افادیت کبھی ٹیسٹ کی کسی نے کہ بغیر عقیدے کے بھی انسان اچھا ہو سکتا ہے یا عقیدے سے ہی اچھا ہو سکتا ہے یہ افادیت کے دنیا میں کیسے ہوئی ہے یہ فلسفانہ سا سوال ہے کہ کیا ایک شخص غیر مفتن بھی ہو یہ سائنس سائنٹیفیک سوال ہے کہ اس کو تو ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں سائنس بڑی بنابالک چیز ہے ابھی تین سو سال پہلے ہائیڈروجن کے دو ایٹمز اور ایک ایٹم جو ہے نا وارٹر کا آکسجن 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 کا وہ وارٹر بنتا ہے نا یہ ایکزیکٹ سائنس ہے اس میں کوئی دو رائز پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کرے تو کرتا پھرے لیکن یہ جو سائنٹیفیک یہ فرق چیز ہے میں ایکسپیرنگ کر دوں سائنس کی جو بار ہے سائنس میں سائنس صرف ایک میتھرڈ ہے جس میں جس میں ہم چیزوں کو ایکسپیرمنٹ کر کے ان کے ریزلٹ کے اوپر کچھ نتیجہ اخذ کرتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ ایک سائنٹیفیک بات ہے کہ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں یہ ایکسپیرمنٹ ہو سکتا ہے کہ عقیدے والے لوگ ہی اچھے انسان بنتے ہیں یا بغیر عقیدے کے بھی لوگ اچھے انسان بنتے ہیں یہ چیز ٹیسٹ ہو سکتی ہے میں اس طرح پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک بات ہے یہ افادیت عقیدے کی چیک کی جا سکتی ہے ایسے یا نہیں کی بھی جا سکتی ہے تو کیا کبھی چیک ہوئی کہ اس کا ریزلٹ آیا دیکھئے اس کا ریزلٹ تو ہمارے عقیدے کے اسلام کے مطابق تو روزہ محشر ہی ہوگا کہ لوگوں کا عقیدہ کیا تھا عمل کیا تھا کیا آپ کسی کا سینہ چیر کی تو اس کا عقیدہ ویریف آئی تو نہیں کر سکتا وہ تو اس کی زمانی دور پر آپ مان لیتے ہیں اس نے کہا ہوگا تو ٹھیک ہوگا یہ یہی کہہ رہا ہوگا تو اسلام نے تو کہا کہ اپنے عقیدے کو اچھے بہیدیر میں منیفیسٹ کرو جو آپ نے حدیث ابھی سنائی یعنی مذہب کو ایک اچھے عقیدے والا اچھا انسان چاہیے صرف اچھا انسان انسان کو اس کو یوں فریز کر لیتے ہیں کہ ایک درست العقیدہ شخص جو کہ اچھا انسان بن کے دکھائے اس کو یوں کہہ لیتے ہیں صحیح اب کیا کوئی دوسرا بھی انسان ہو سکتا ہے اور ہو سکتے ہیں انسان ان کا عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے ان کے حمال اچھے ہو سکتے ہیں صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے اب بحث کو تھوڑا اور طرف لے کے جاتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں اسلام میں مسلمانوں میں پوری دنیا میں بہت بڑا ایشو بنتا ہے پرتے کا یورپ میں بھی آپ پوری دنیا گھومیں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی بعض جو اپنا رائٹ ہے وہ کتنا لباس پہننا چاہتا ہے وہ کہ کوئی اس میں سکیورٹی ایشوز نہ ہوں کہ جو کہ ظاہر ہے بڑی اوویس سی بات ہے کہ جاگر کئی پر خطرہ ہو رہے ایک شخص پوری طرح کپڑوں میں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو ضرور چیک ہونا چاہیے یہ ایک بالکل الانک بات لیکن اسلام میں پردے کا حکم کیا ہے کیونکہ پاکستان میں اور کئی جگہوں پر ہم ایسا پردہ دیکھتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو انویزبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان ہو تو صحیح نظر نہ آئے اگر کسی کام والی جگہ پر ہے تو برکے میں ہے خموش ہے آہستہ بول رہی ہے سائیڈ پر ہے یا پھر اپنے گھر میں ہی ہے یعنی کہ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے انویزبل ہو جائے یہ والا پردہ جو ہے کیا یہ اسلام میں ہے یا اور ایک ایک آپ اوپر اپنا جو آپ کا علمی تجزیہ ہے وہ بھی دیں کہ پردہ کیا دیکھیں یہ ایک آپ کی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایک اطراز بالکل ہوتا ہے اور شاید یہ اطراز صحیح بھی ہے کسی حد تک اصل میں پردے کی وجہ سمجھنے چاہیے کہ کیا ہے آخر وہ ہے کیا اسلام میں علوم کے اندر ایک مضبون پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فقل مقاصد الشریع کہ شریعت کے حکام کے پیچھے مقاصد کیا ہے اگر آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ کیا مقصد ہے تو اس کو آپ اچھا طریقے سے ادا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے نماز پڑھنی چاہیے سب کو لیکن آپ کو سمجھ میں آجائے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وقیو صلات علیہ ذکری دیکھو تم نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں تو مطلب یہ کہ مقصد ہوا نا اس کا تو اب آپ نماز کا جو عمل ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں پردے جو ہے نا وہ ایک ٹول ہے ایک دیفنس میکنیزم ہے کہ شوسائٹی جو ہے وہ جس حد تک بھی ہومنلی پوسیبل ہے وہ انڈوکیمنٹڈ یعنی کہ بغیر نکاح کے کسی ایکٹیویٹی میں مردوزن انگیج نہ ہو سکے نکاح پردہ دو یہ نہیں یہ چیز ہے وہ میں ارس کرتا ہوں بردے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو قرآن مجید نے کہا لا تقرب ہو زنا زنا کے پاس ہی نہ جاؤ کیونکہ پاس جائیں گے تو پھر شروع کریں گے نا پھر حدیث میں آتا ہے کہ شروع پہلے آنکھ سے ہوتا ہے پھر وہ دماغ پہ آدمی فیصلہ کرتا ہے اچھا یاربی کام کرنا ہے اور آ کے چل کے مجھے پھر اپنے ہاتھوں جسم کو استعمال کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ سپریٹ کر دیا مواقع تو خیر جو مواقع لینے والی لوگ ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن مواقع کم کر دیے جائیں اس مورل ویلیو کو انفورس کرنا ہے کہ مرد و زن کا تعلق جو ہے وہ قدرتی ہوگا یا شادی کے ذریعے سے ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہونے دیں گے اس کی پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بہرحال ایک عورت کو دیکھنا اس کے حسن و جلال کے اندر اور اس کو برقے میں دیکھنا بڑا فرق ہوتا ہے انسان کے خیال نہیں بھی جانا تو چلا جائے والی بات ہے نا تو ان کو اس کو ایک پروٹیکشن دے دی دوسرا جو رول ہے خواتین کا جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں کچھ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے وہ فیزیکلی بھی بہت سی اپارٹ ہیں ٹھیک ہے نا وہ فیزیکلی بہت سی اپارٹ ہیں کچھ اوور لیپنگ بھی ہیں بطب ہمیں میل لکٹر بھی چاہیے ہمیں فیل لکٹر بھی چاہیے تو پردہ اس کی منفیسٹیشن ہے رہی بات دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ پورا جو ویسٹن اب یہ ٹاپک چین نہ ہو جائے سے جسا ہم امریکہ کی بات کرتا ہوں اس بارڈکاست کے بعد اگر ویزا کبھی لگنا تھا بھی لگے گا نہیں میرا نیشن فاؤنڈڈ آن ہپاکرسی امریکہ منافقت کی بنیاد پر آئین ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد ہیں اللہ کی ذریعہ پتہ کیے ہیں جن لوگوں نے چودہ آدمی نے بیٹھ کے فاؤنڈڈنگ فادرز نے آئین بنایا تھا وہ سارے سلیوونرز تھے سلیوونرز تھے ٹھیک ہے جی ان کے جو بھی رائٹس ہیں وہ ان کے اپنے صرف رائٹس ہیں آپ بھی کوئی رائٹس نہیں اور اس وقت بھی عورت کو بھی ووٹ کا رائٹ نہیں تھا وہ بہت بات میں ملا ہے یہ تو بہت میں ایک چھوٹے سی بات ایڈ کر دوں اس میں یورپ کی اپنے بات میں تو ان کو کٹیسائز کر رہا ہوں کہ وہ کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر اس پر پبندی میں تو اس پبندی کو بلکل بھی اخلاف ہوں کہ آپ کسی کے پہننے پر کسی سوسائٹی میں انکلوڈنگ ہماری سوسائٹی یہ پبندی ایک جہالت ہے کہ آپ کسی پر یہ پبندی لگائیں کہ وہ کیا پہنے گا بھئی اس کی مرضی ہے تو کیا یہ مسئلہ صرف اسلامی نہیں ہے یا یہ یہاں کو عورت کو محکوم رکھنے کا بھی ایک مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہے اور جی بہت سے معاشرے کے طبقے جو جن کی عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں وہ عورت کو محکوم بناتی ہیں اس کا وجہ پتہ کیا ہے اس کا تعلق نہ اسلام سے نہ پردے سے اس کا تعلق معاشرے میں ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے اندر جو تو احکام یا عامال ان کو ایمپاور کر دیتے ہیں دوسرے کو دبانے کا ایک جواز اور بہانہ بن جاتا ہے وہ تو فوری طور پر وہ بہت سختی اور غیرت کے ساتھ وہ لے لیتے ہیں لیکن جہاں پر اسلام میں جو تمام احکام ایک بیوٹیفل ہیومنگس ایک اسم کا ایک سسٹم ہے نا جی جس میں ہر چیز آپس میں کنیکٹیڈ ہے آپ اس میں سے پکن چوز کرتے ہیں تو پھر آپ ایک سیکنڈر بھی انسان ہے اور آپ اسلام کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بنیادی اخلاقی تقاضوں سے آپ خالی ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی میں تو بڑا سخت مسلمان ہوں اور میری تو داڑی بھی بہت فرض ہے جو رکھے گا نہیں تو وہ تو کافر ہو جائے گا اور جو اور برقہ نہیں پہنے گی وہ بھی کافر ہو جائے گی یہاں پر تو تو اس کو ایسا موڈل تو میں استعمال نہیں کروں گا نا آدمی کو کہ کیونکہ ایک شخص داڑی بھی رکھ رہا ہے اور برقہ بھی پینا رہا ہے اور دوسرے سارے حرام کام کر رہا ہے تو پھر اس لئے اسلام میں تو یہ کیا مسئلہ ہے وہ عورت کو انویزبل اسلام نے نہیں کیا ہے وہ اس تھی انویزبل کر دیا ہے وہ انویزبل کر دیا ہے یعنی اسلام میں کون سا پردہ ہے پھر میں لگتا ہے دیکھیں ایک تو پردہ ہے ایسے اختلاعات کے موقعوں کا جہاں پر کہ کوئی بات ہے کہ زنا کے قریب بھی کوئی نہ جا سکے یہ پردہ کیا ہے جی وہ پردہ کیا ہے وہ پردہ یہ کہ ہر اورہ جو ہے ہر وہ چیز جو عورت کے اندر اٹریکٹیو ہوتی ہے ان جنرلی اوف کے اندر اس کو ڈھک دیا جائے اور اس کے ہاتھ خوبصورت ہے تو ان کو بھی ڈھک دیا جائے دیکھیں اب یہ خوبصورتی کا میار بڑا ڈیفرنٹ ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے اور اگر یہ چوئس میں ارز کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں اب آفریقہ جاتے ہیں پانگو میں جاتے ہیں مجھے یہ بتایا نا کہ پردہ ہے کیا وہ تو بتایا نا ایک تو ایک لگی بدی ایک فائنل چیز تو ہوگی نا آپ سکولر ہے نا مجھے وہ سکولر لی بات چاہیے کہ اسلام میں پردہ تنجاب یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں ایک کلاس میں اکھٹھے ہیں وہاں لڑکا کیا پردہ کرے گا اور لڑکی کیا پردہ کرے گا لڑکا اور لڑکی کے دو پرتے ہیں دونوں کے ایک ان کے سطر کا پرتہ ہے ان کے اوراں کا پرتہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اوراں بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جی میں وضاحت کر دیتا ہوں مثلا عورت کا جو کم سے کم ہے کیونکہ میں کیونکہ شو ہمارے بہت سے لوگ دیکھیں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو مجموعی طور پر مسلمانوں کا ایک رائے ہے نا علماء کی اس کی بات کروں صرف اپنی ذاتی بات نہ کروں میرے خیال میں کیا ہونا چاہیے بلکہ جو مجموعی طور پر رسکشن ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ سے دابلکہ عورت میں کہہ گیا ہوں یہ جو پانچ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ تو کم سے کم ہے کہ صرف میکسیموس واری یہ ہے چہرہ دو ہاتھ اور دو پاؤں یہ جو جو قانون میں شریعت میں جو دیفرنٹ سکولز آف تھاٹ کے اندر جو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ سب نظر یہ آ سکتے ہیں یہ نظر آ سکتے ہیں یہ پانچ چیزیں اس میں بھی آگے بھی دو پاؤں اچھی ہیں جب آپ نے کہا یہ خوبصورت ہاتھ ہیں یا جرہ ایسا لگتا ہے کسی کو اس کے آواز اچھی ہو سکتی ہے تو اس کا بھی پردہ ہے دیکھیں ایک سنگ سانگ وائس ہے ٹھیک ہے ایک ایسی وائس ہے میں آ رہا ہوں اس پر ایک منٹ ہے تھوڑا سواسہ رکھیں دیکھئے پردہ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کے پیچھے اس کی مقصد اور اس کے پیچھے حیاء اس کے پیچھے وہ مورل کریکٹر نہیں ڈالتے تو پردہ بھی بس چیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ پردہ جو ہوگا وہ اس لیے پہنا جائے گا کہ اگر میں گھر سے نکل رہی ہوں پتہ نہ جلے میں کدھر جا رہی ہوں تو برکہ پہن لوں چراوی کبچھو پا لوں اپنا جیسے ایسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی سیو بن جاتا ہے وہ تو بعض جگہوں پہ ہوگا بات جگہوں پہ ہوگی ہوا نا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے وہ مورل کریکٹر نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے کو ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے مورل ہی سٹرانگر کرنا ہے اور اوپر لے کے جانا ہے اور اس کی ایک حصہ یہ ہے کہ جب عورت کسی غیر محرم کے سامنے جائے تو اپنے اونا کو ڈھک لے ٹھیک ہے اگر اس کے پیچھے مورل کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے تو وہ ڈھکے گا تو بہت فرکتوری بڑھنے والا بال بھی اس میں شامل ہیں بال بھی شامل ہیں صحیح یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی یونیورسٹری میں یا بازار میں جہاں عورتیں ان بردونوں ہیں وہاں عورت کو اس کا ایک چہرہ دو ہاتھ اور دو پاؤں کے علاوہ کچھ بھی نظر ہیانا ہے اور یہ میں نے کہا کہ یہ سب سے کم والی ہے لوگ تو اس کو ہاتھ کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے لئے لگے اس سے تو کم میں گزارا نہیں ہے صحیح اور اگر کوئی مرد خوبصورت ہے اس کی آواز اچھی ہے اس کے چہرہ اچھا ہے تو وہ بے شک میں اس پہ آتا اب مرد کی خوبصورتی کے دیکھ لیں ایک تو اس کا سطر ہے کم اس کا مستقیق قبر کرنا ہے دوسرا میں نے کہا تھا کہ اس کی حیاء ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بہت بڑا ڈیل ڈال والا آدمی ہے اور وہ بڑا مسکولر آدمی ہے تو وہ ایسا لباس پہنے کہ وہ سطر بھی کہنے کو کور کور تو ہوئی بھی ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث بنے ٹھیک ہے تو یہ حیاء سے خالی عمل ہوگا تو ہم اس کو اسلامیک سوسائٹی جو بنانا کر چاہیں تو اس پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا وہ چیز نہیں آپ بغیر موسیقی کے گانے سنتے ہیں اس کو شاعری کہتے ہیں موسیقی کیوں نہیں سنتے آپ کیا یہ حسین نہیں ہے کیا یہ کابل ستائش نہیں ہے کیا یہ کانوں کو بھلی نہیں لگتی فوڈ فور در سول روحانی غزہ ہے جنگ فوڈ ہے اچھا سار بہت باتیں ہوگی میں آخری ایک بہت متنازع بات ہوتی ہے پاکستان میں غزوہ ہند کے بارے میں بات کی جاتی ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند پاکستانی جو فوج ہے یہی بیسیکلی غزوہ ہند کرے گی اس کے بارے میں کٹیگوریکلی آپ رائے دے سکتے ہیں دیکھئے ہم اس وقت اس باریک علمی بحث میں نہیں جاتے کہ اس غزوہ ہند کی حدیث کی سنت کی کیا صحت ہے ہم ابھی فیس فیلیو پہ لے لیتے ہیں چلے فلحان گو کہ یہ بھی بحث ہو سکتے ہیں تو یاد رکھئے کہ جو احادیث مبارکہ ان کی تشریح جو ہے نا وہ محدثین اور شارہین حدیث کرتے ہیں اس کی حدیث معذرت کے ساتھ ٹی وی انکر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کی تشریح جو ہے وہی کرے گا جو اس فن کو جانتا ہے تو اس کا مختصرن ہمارے ویورز کچھ ہم نے کوئی درست نظامی نہیں پڑھانا نا آرٹمنٹوں میں علماء ہی سوال اٹھاتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں نا نہیں نہیں کوئی رومان اٹھاتے جو ٹی وی شیوی پچار آدمی آتے وہ ہی اٹھاتے ہوں گے کتابیں لکھی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں لکھی تو کیا ہو گیا لوگوں نے کتابیں بکتی ہیں لوگوں بڑا کچھ اور بکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینکرز کا سوال اٹھانا ہے یہ سوسائیٹی میں یہ بات ہوتی ہے میں جواب دیتا ہوں اس کا آپ نے سوال کو چاہتا ہے غزوہ ہند جیسی حدیث جن کا تعلق کسی پروفیسی سے ہے کسی پیشنگوئی سے ہے اس کی تشریف بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور جتنے بھی لوگ آج تک ہند کی اوپر حملہ آور ہوئے ہیں کسی بھی کونے سے پہلے سے لے کے آخری تک ان کا دعویٰ اپنے بارے میں یہی رہا ہے کہ یہی غزوہ ہند ہے اور یہ میں ہی ہوں جو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب لوگ بھول گئے ہیں وہ ساری چیزیں تاریخ تو پڑھتا ہے آپ تو تاریخی آدمی اس لیے آپ کو تو پتا ہے یہ چیزوں کا کیسا نہیں ہوا کہ جو بھی آیا ہے اس نے یہی کہا ہے چاہے وہ رہنے کے لیے آیا چاہے وہ لوٹنے کے لیے آیا یا کسی اور مسلط کرنے کے لیے آیا جس پر تھی نیت سے آیا اچھی نیت سے آیا لیکن جواز یہی کیا جاتا ہے یہ کہ غزوہ ہند ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ تشریح کر کیسے سکتے ہیں جبکہ آٹھ دفعہ تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے ایک بات اور دوسرا فرض کریں کہ وہ آٹھ تشریحات غلط تھیں ابھی ہونا ہے تو کیا کریں کیا ہم مسلمان دنیا میں اس لیے آئے ہیں کیا تئیس سال حضور یکم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں صحابہ کی محنت اور چودہ سو سال سے مسلمان علماء اور عوام کی محنت اس لیے تھی یہ بس غزوہ ہند ہو جائے گا ان کے خلاف بھی جاتی ہیں بہت اسی حدیث ٹھیک ہے یہ تو کالی پگڑی سے آپ کی جمعہ یہ ایک ہمارے مشہور دواعے سنا جاتی ہے یہ کہ کالی پگڑی پہنی ہوگی انہوں نے یہ پگڑی پہنی ہوگی یہ سب باتیں جو ہیں یہ کسی ایک طبقے یا علاقے یا قوم پر سپیسیفکلی کہہ دینا یہ بڑا مشکل ہے انلیس کہ آپ اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ جی عزوہ ہدو بھی ہونا ہے فرض کریں اور ایک آف وقت آئے گا تو پہلے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو برے صغیر ہے اس کا نام کبھی ہند تھا ہی نہیں حدیث میں شریف میں جو ٹکڑا ہند کہلاتا تھا وہ تو اور ٹکڑا ہے اسی میں ٹکڑا ہے وہ یہ ہند کا ایک حصہ ہے نہ ساؤتھ انڈیا اس کا حصہ ہے نہ سندھ اس کا حصہ ہے نہ بلکستان اس کا حصہ ہے نہ کے پیوز کا حصہ تھا نہ مہراشتہ اس کا حصہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ تو آپ نے خود ہی انڈیا کو لفظ بنا رہی ہے اور آپ نے آج حدیث کو انڈیا میں ڈال دیا مثال کے طور پر حدیث جو آتی ہے شام کے بارے میں تو کیا وہ شام ہوگا جو اس وقت تھا یا آج جو شام کی سٹیٹ ہے وہ ہوگی کونسی والی ہوگی اس وقت حدیث ہے دارہ اس وقت جس علاقے کو آ جاتا ہے یہ سمجھ میں آتی ہے نا سنجھیں گے تو شام ہوگی والا ہوگا تو یہ ایک بڑی باریک سی ڈیبیٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ تھوڑا سا بڑا ضروری بات ہے مجھے بڑا دل چاہ رہا ہوں کہ میں ضرور اپنے ویوز تک یہ بات اپنا موقع پیش کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصل کئی مقررین جو ہیں وہ لوگوں کو کسی بڑے زبرتست اور رومانٹک اور فینٹاسٹک قسم کے آئیڈیاز کے اندر الجھا دینا چاہتے وہ یہ لوگوں کو نہیں کہنا چاہتے کہ ان کے شاید ویوز نہیں ملتے ہوں گے اس سے لوگ سنتے نہیں ہیں کہ میاں اپنے گھروں کے بار کوڑا نہ پھیکو اپنی بیٹیوں بہنوں پر ظلم نہ کرو کسی کی بیٹی بہن پر ظلم نہ کرو کسی کمزور پر ظلم نہ کرو کسی کمزور پر چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ظلم نہ کرو جس کی بیٹی اٹھا کے ٹکڑا جگر کا گھر لے کے آتے ہو بہو بنا کے اس پر ذاتی نہ کرو یہ تو ہم کسی کو کہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا پس وہ غزوہ ہند ہوگا اور تباہی ہو جائے گی اور سب ہم لے لیں گے چھین لیں گے یہ کہانیہ اگو بھی سیٹسفہ ہدایت ہی ہوتا کچھ نہیں آئیڈ میں اس طرح کے فینٹاسٹک آئیڈیاز اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی ہمارے تو گھروں میں دلوں میں کرپشن ہے اس کو پہلے تو دور کرو اپنے آپ سے سچے ہو جاؤ اپنے آپ سے سچے ہو جاؤ گھر میں سچ صرف بولو سچ کی طرح غیب دو تو کسی کو یہ بات پسند چاہید نہیں آتی ہے آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ میں ملچ سے پوری برائی ختم کر دوں گا یہ لارہ براشت ہے آپ اس طرح کی چیزوں کو میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں اس کو پریورٹی میں نہیں لے کیا آنا کہ اس کو پریورٹی میں لانے کے حق میں نہیں ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے یہ ذرا مشکل سوال ہوگا اور آپ نے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ ذرا بے لاغ ہو کے بات کریں کہ ایک تو ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے رہیں کہ مغرب کی مدد سے امریکہ کی مدد سے اسرائیل بہت نہتے تیس ہزار لوگوں کو اس نے مار دیا نہتے بچوں کو جتنی مرضی ہم اس کو کنڈیم کر لیں وہ ایک بات ہے میرے خیال میں یہ لاحاصل ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچارے لوگ اس مقام تک کیسے پہنچے عرب یا اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اس مقام تک کیوں پہنچے کہ وہ ان تک اب اپنی مرضی سے کھانا پہنچانے کے قابل بھی نہیں ہیں اور اگر وہ جنگ بند کروانی ہیں تو اس کے لیے بھی امریکہ سے ہی کہنے کے محتاج ہیں اس مقام تک ہم کیوں پہنچ گئے یعنی مسلمان اور عرب کیوں پہنچے میں نے جتنے بھی گفتگو سنی ہے لوگوں کی غزہ اور فلسطین کے مسئلے شاید اس میں سے سب سے زیادہ پریکٹیکل گفتگو آپ نے ابھی کی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی مسئلے کا حل ایک وہ ہوتا ہے جو شورٹ ٹرم ہوتا ہے فوری طور پر ضروری ہوتا ہے لیکن وہ شورٹ ٹرم حل شورٹ ٹرم ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اس کا لانگ ٹرم حل نہ کیا جائے مثال کے طور پر شورٹ ٹرم حل یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے کسی بہانے سے ہیلے سے کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو خوراک اور ضروریات پہنچانی ہے تو دور آئی نہیں ہو سکتے وہ مسلمان اگر نہ بھی ہوتے تب بھی ہم یہ کرنے ہمارا ذمہ داری بنتی تھی وہ تو مسلمان ہے پھر بھی انسانیت میں کوئی تاثب نہیں اس میں تو ضرم کیا ہے جو ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کے راستے میں جو بھی منازل منازل تیہ کرنی پڑے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کتنے دن خوراک بھیجیں گے بھائی ٹھیک ہے وہ بم گرائی جائیں گے قطر کیے جالے جائیں گے پھر وہ کوئی بچے گا ہے نہیں کوئی خوراک دینی تھی ہم نے اس سے بھی سوچا جائے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے یہی بتائیے آپ کے خیال میرا خیال یہ ہے کہ ہماری صدیوں کی نہیں تو دہائیوں کی اس پرابلم کے ساتھ بے حصی اور اس پہ نامناسب رییکشن یا ناملنے والے رییکشن نا کافی رییکشن یہ وجہ ہے ہم نے اپنے آپ کو اگر مضبوط کیا ہوتا جتنے غریب ممالک آپ کو بتا ہے جو غریب ممالک ہم کہنے کو مہتاج لگتے ہیں نا ویسٹ کے جو کرزوں پہ یا ایڈ پہ رہتے ہیں تو یہ جو کمیر ممالک ان کی بھی ساری دولت انہی کے پاس ہے ان کے پاس کون سے پیسے پڑے ہوئے یہ جو بڑے بڑے امیر ملک ہیں مسلمانوں کے ان کے پاس اپنا گول بولین پڑا ہوا ہے نہیں ان کے پاس وہ ریسورسز جو پیسہ ہی ہیں نمبرز ہی ہیں نا تو مہتاج ہماری تو شاید ایسے کر کے ہی ہے ان کی مہتاجی تو ایسے کر کے ہے رشنز کے لیبیا کے کنل کذافی کے صدام کے انہوں نے فریز کیے نا کرتی ہیں انہوں نے فریز نا نائن الیون کے اندر کی سزا آپ نے سعودیہ کو بھی دی نا کہ نہیں دیا آپ نے ان کے بھی کاؤنٹس پہ آپ نے کیا جی کہ ہمیں خرچہ ہم نے اپنے پیسے کٹنے ہیں جو خرچہ آپ کی اوپر آ رہا ہے تو میرے خیال میں اکنومک انڈیپینڈنس جس فرد کے پاس نہیں ہوگی یا جس قوم کے پاس نہیں ہوگی دونوں ہی ایسے ہاتھ بچارے منت ترلہی کر سکتے ہیں کتھپڑ بھی مار دے گا تو منت ہی کرنی پڑے گی تو آئیے ہم ملکے ایمانداری اور عظم کے ساتھ اپنے معاشرے اپنے ملکوں مضبوط کرنے کی کوشش کریں ہم کسی قابل ہو جائے دیکھئے اتفاق بھی ہوگا تھوڑا بہت نفاق بھی چلتا رہے گا ٹھیک ہے نا جی اچھے لوگ بھی ہوں گے کچھ گرے بھی ہوں گے کچھ منافق بھی ہوں گے لیکن ایک جنرل قومن ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ ہم نے یہ اچھیو کرنا ہے مثال کے طور پر اکنومک انڈیپینڈنس ہے اس پر کس مذہب اور قوم اور فرقے کے آدمی کوئی اتراز ہوگا کہ ہم دوائیاں بہار سے لگاتے ہیں ہم خود کریں انڈیا نے کیا نہ کہ جو لائی سیوک ڈرکس تھی جو اتنے ایکسپنسف تھی انہوں نے کہا جیس کا پیٹنٹ انڈیا میں الگ سے ہوگا ہم کافی چیزیں کیونکہ وہاں سے بورو کرتے ہیں لیگلی بھی کرتے ہیں اس کو بھی بورو کرنا چاہیے آئی ڈی اے کو کہ جی دوائیاں اتنی مہنگی مہنگی باہر کیوں نہیں بناو ہم کیوں اپنا ڈالر ضائع کریں ہم کیوں اپنا فورن ایکسٹ ریزرورز کو تباہ کرنے کہ ہمارے سے پیرنڈال کا بھی نہیں کچھ بنتا بھائی خود بناو تم اپنے خود کیوں نہیں کرتے بہت شکریہ شیخ بہت بہربانی آپ نے بڑے سخت سوالوں کے جواب دیئے ساتھیوں آپ نے تفصیل سے ہمارا ہی پوڈکاست دیکھا اس میں کچھ سوال بہت سخت تھے اور اچھے طریقے سے اس کا جواب دینے کی جو روایت ہے جو دم توڑتی جا رہی ہے یہ اجاگر ہونی چاہیے کیونکہ ایک صحتمند انداز کسی بھی سوسائٹی کو آگے لے کر جاتا ہے وہ صحتمند انداز جس میں جو بات پوچھنے والی ہو اس کو پوچھا جائے اچھے طریقے سے لوگوں کو پوچھنے کا سلکہ ہے اور علماء کو اور اہل علم لوگوں کو اس کا جواب دینے کا سلکہ ہے تو یہ ہماری کوشش جو ہے پوڈکاسٹ سیریز کی یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر جگہ کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہم نے بہت محضب بہت پڑے لکھے اسلامی سکولر اشیخ جہانگیر محبود صاحب کو بلا کر یہ جو کرز ہے سوسائٹی کا ادا کیا ہے کہ سوال پوچھے جانے چاہیے اور ان کا اچھے طریقے سے جواب بھی دیا جانا چاہیے بہت شکریہ موسیقی